تو ان کو کس طرح سے ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اور پھر تھوڑا سا گھوست پیمنٹ کے بارے میں یہ جو کل تھوڑا مس ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں میں بھی کنسپچولی اہم باتیں میں آپ کو گوشت گزار کر دوں گا تاکہ وہ دونوں چیزیں آپ کی کور ہو جائیں تو میں نے اس میں یہ ٹاپک اپنی طرف سے گھوست پیمنٹ کیا ہوتی ہیں اور اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو ایسٹ مینکمنٹ کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ کو یقین انکالیجز میں فنڈز جو ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں دو قسم کے ایک تو وہ ہے جو بجٹ کے ساتھ آپ کے پاس ریلیز ہو کر آیا ہے اور آپ نے ان مقاصد پہ خرچ کرنا ہوتا ہے جو اس میں درج کیے ہوئے ہیں اور اس اپروپرییشن میں جو کہ آپ کو انڈر ایچ اوبجیکٹ آف ایکسپنڈیچر آپ کو ایلوٹ کیے گئے ہیں وہ کنسولیڈیٹڈ فانڈ سے آتے ہیں اور کنسولیڈیٹڈ فانڈ کیا ہوتا ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ سے نیشنل فینانس کمیشن کا جو اوارڈ آتا ہے اور جو پروینس کے جو اپنے آہ لیویز ہیں ٹیکسز ہیں آہ وہ شامل کر دیا جائیں تو یہ کنسولیڈیٹڈ بن جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں پروینچل کنسولیڈیٹڈ فانڈ اس میں سے بجٹ آپ پرپوس کرتے ہیں آہ وہ آپ کے ڈیپارٹمنٹ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے اور وہ فانڈ پھر فائنس ڈیپارٹمنٹ تمام ڈیپارٹمنٹ کے کنسولیڈیٹ کر کے پروینچل اسمبلی کے فورم پہ ڈسکس ہوتا ہے اور وہاں سے اپروو ہونے کے بعد چیف منسٹر اس کو اتھرائز کرتا ہے اور واپس اسی راستے سے فائنس ڈیپارٹمنٹ سے ہوتا ہوا اور تمام کالجز میں ڈی ڈی اوز کو ڈرائنگ ڈسپرسنگ آفیسرز کو کنسولیڈیٹڈ فانڈ سے اپروپرییشن بجٹ کی صورت میں آپ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ اس کو سارے سال یوٹلائز کرتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کا کوئی کوئیسٹن نہیں ہے نہ اس میں اس میں تو کسی بھی ہیڈ میں آپ پانچ پرسنٹ سے زیادہ سیونگ ہو جائے تو وہ تو جرم ہو جاتا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے لہٰذا انویسٹمنٹ آف فانڈز کا ہمارے بجٹ پرویین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاؤیور جو آپ کا کالجز کا فانڈ ہے یا کوئی دوسرے کوئی فانڈز ہیں وہ خاص مقصد کے لیے ہیں اس میں اگر آپ کے جو پرپوزٹ آخراجات ہیں اس سے زیادہ پیسے ہیں تو وہ انویسٹ کرنا ضروری ہیں کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ پبلک منی شوڈ ناٹ ریمین آئیڈل کہ سرکاری پیسوں کو فضول اور آئیڈل نہیں ہونا چاہیے اگر یہ فانڈز آئیڈل ہوں گے ہم یا تو یوٹلائز کریں یوٹلائز کریں گے تو ان دا بیسٹ انٹریسٹ آف دا پبلک اور پبلک بھی وہ جس کی جورسڈکشن آپ پر ہے یعنی سٹوڈنٹس اور باقی مطلقہ سٹاف اور ہیوریٹنگ تو آپ ان کے مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ پبلک منی کو آپ یا پبلک فانڈ کو آپ کنورٹ کرتے ہیں ان دی بیسٹ انٹریسٹ آف دی پبلک بائی پروائیڈنگ پبلک کوڈز پبلک سرویسز اور آدھر چیز جو بھی آپ کا وہاں کانسل ڈیسائیڈ کرتی ہے یا پرنسپل صاحب کے ویژن کے مطابق کہ وہ لوگوں کی کس طرح بہتری کر سکتے ہیں تو یہ ہم کے لیے اب اگر یہ فضول پڑے رہے ہیں اور آپ خرچ بھی نہ کریں اور یہ انٹریسٹ بھی بیر نہ کریں تو پھر یہ تو لاؤس ہو جائے گا اور آڈٹ بیرا لگ جائے گا کہ آہ کالیج کے فنڈ کو آہ مارک اپ کی بنیاد پر اتنے لاکھ روپے کا اتنے پیریڈ کے لیے لاؤس ہو گیا ہے دیئر فور ریسپونسیبیلیٹی بھی فکسٹ انڈ آہ ڈیکاوری میں بھی ایفیکٹڈ تو یہ پھر اس کی جسٹیفیکیشن دینا اور اس کی پھر اپیل یا ورکنگ پیپر یا دوسری تیسے وہ پھر ایک لمبا چکر ہے تو ہماری سوچ کس طرح سے ہونی چاہیے ہماری سوچ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ سرپلس فنڈ ہے جی سرپلس فنڈ کیسے ورک آؤٹ ہوں گے سرپلس فنڈ کو ورک آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایمیجیٹ ضرورت کی چیزیں ہیں آپ ان کو اس رقم کو چھوڑ کے باقی جو رقم ہے وہ آپ کی سرپلس ہے اب وہ جو سرپلس رقم ہیں کچھ رقم تو تھوڑے پیریڈ کے لیے سرپلس ہے اور کچھ رقم تو لمبے عرصے کے لیے سرپلس ہے تو ہمیں پھر شارٹر اور لانگ ٹرم ڈسیاں لینا پڑے گا جن کمپنیوں اور جن آرگنیزیشن کے پاس کروڑوں روپے آئیڈل ہوتے ہیں یا سرپلس ہوتے ہیں وہ تو ایک کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں فار پورٹ فولیو انویسمنٹ مینجمنٹ کے بتائیں جی ہمارے پاس دو کروڑ روپے جو ہیں سرپلس ہیں ہمیں پروپوزل دیں کہ ہم کون کون سی انویسمنٹ خریدیں یا کون کون سی جگہ پر پیسے لگائیں کہ یہ پیسے میکسیموم بینیفٹ دیں ڈیورنگ دا پیریڈ انڈر کنسیٹریشن تو وہ اس کی رقم اس کے فیس چارج کرتے ہیں اپنی تجویز دینے کی کنسلٹنٹ تو اسی طرح آپ کے پاس اتنے زیادہ فانڈ نہیں ہوتے تو آپ اس فانڈ کو انویسٹ کرنے کا جو سوچ ہے کونسیپٹ ہے وہ ذرا دیکھیں آپ کے پاس شارٹ ٹرم میں پیسے موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پریمیم جو انٹریسٹ والا اکاؤنٹ ہے اس میں آپ پیسے رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پیسے نہیں نکلوا سکیں گے نہیں جس طرح عام اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے ہیں آپ روزانہ جب جائیں آپ نکلوائیں لیکن یہ پروڈکٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ کو روزانہ کے حساب سے آپ کی پڑی ہوئی رقم پر آپ کو کمپاؤنڈ انٹریسٹ جو ہے نہ وہ دے گا بینک والے یقیناً آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ان کو نقصان ہوتا ہے آپ کے پیسے وہ آگے یوز کر رہے ہیں اور وہاں سے انٹریسٹ کمارے ہیں لیکن آپ کے پیسے وہاں مفت میں پڑے ہوئے ہیں تو ہماری لا علمی کی وجہ سے اور بینک کی چلاکی کی وجہ سے اور ہمارے ساتھ اس کے غیر انس ہونے کی وجہ سے کہ ان کو کیوں فائدہ ہو تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں کیوں نہ اس کا فائدہ ہو تو یہ ان کا جو طریقہ کار ہیں وہ درست نہیں ہے تو اس لیے ہمیں خود سیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں having said that کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے پاس کتنے فانڈ ہیں اس میں سے کتنے ہم نے پروپوز کی ہیں for expenditure on specific purposes اور باقی جو ہیں وہ surplus ہیں اچھا جی surplus ہیں تو کتنے عرصے کے لیے ہیں جی اتنے پیسے short term کے لیے اتنے long term کے لیے short term والے آپ premium account میں جمع کروا دیں لازمی اور جو long term decision والے ہیں ان کو ان کا decision لینے کے لیے آپ باقیدہ اخبار اشتہار کے ذریعے schedule bankوں کے درمیان مقابلہ کروائیں گے البتہ ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ government کی جو securityز آتی ہیں وہ دو تین دن کے لیے ہوتی ہیں ایک دن اعلان کیا جاتا ہے ایک دن federal government کی طرف سے ایک دن بیچ میں خالی ہوتا ہے اور پھر اگلے دن closing date ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ government کے department اور universities boards اور colleges اور باقی سارے ادارے جن کے پاس کہیں funds جو ہیں other than budget وہ اگر کسی کے پاس ہیں تو invest کریں اس کا interest سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے پیسے government کی شوٹی ہوتی ہے پیسے ڈوبنے کا zero percent chances ہے تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن یہ ہماری قسمت کے ہم جس دن فیصلے کر رہے ہوں اسی دن government یہ securities بیچنے کا اعلان کرے یہ تو قسمت کی بات ہے برحال جو کرتے ہیں اور جن کو موقع مل جاتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے government of Punjab کی جو policy ہے وہ یہ ہے کہ آپ schedule bankوں میں پیسے schedule bankوں سے investment کی وہ کریں ان سے bid مانگیں اور اس میں Punjab bank کو بھی لازمی شامل کریں اور ان کو بھی اپنا letter اور وہ بھیجیں invitation یعنی اخبار اشتہار ان کو بھیجیں اور جب مقابلے کا عمل شروع ہو اگر تو Punjab bank win کر جائے سب سے زیادہ interest دینے کیا آفر کرے تو it's well and good یہ بالکل ٹھیک ہو گیا لیکن اگر کوئی دوسرا bank say national bank of Pakistan اگر آپ کو زیادہ پیسے دے رہا ہے اور bank of Punjab دوسرے نمبر پر ہے یا کسی اور نمبر پر ہے تو آپ کو چاہیے کہ Punjab bank کو letter لکھیں کہ آپ اتنے دن کے اندر اندر یہ ہمارا جو ہے highest rate آیا ہے offer آئیے اور آپ کی offer جو ہے نا اس سے کم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ offer دینے کے لیے تیار ہیں تو اگر Punjab bank اس offer تک آ جائے اور وہ consent دے دے تو آپ پنجاب bank کو ترجیح دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی وہ آپ کو جواب نہ دے اس مقررہ مدد کے اندر تو پھر آپ کو چاہیے کہ government of the Punjab finance department کو through proper channel یعنی administrative department کے through foreign appraise کریں ان کو request کریں کہ ہم نے Punjab bank کو letter لکھا تھا اور انہوں نے response نہیں دیا within the given timeline therefore ہمیں advice کریں کہ ہم یہ investment national bank کو دے دیں تو جب تک finance department کا letter نہ آئے آپ investment نہیں کر سکتے اب وہ کیا کریں گے finance department وہ Punjab bank کو request کریں گے کہ یا ان کو manage کریں گے چونکہ یہ government of Punjab کا وہ bank ہے تو پھر وہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کے یہ interest جو ہے نا جو maximum ہے offer national bank کی وہ آپ تسلیم کر لیں وہ ان کو instructions دیں گے تو آپ کے پاس آپ کے پاس پھر یہ پنجاب bank کا یا finance department کی advice آپ تک پہنچ جائے گی کہ آپ اس طرح سے کریں تو جو advice آئے اگر وہ کہتے ہیں national bank کو دے دیں تو دے دیں اگر وہ کہتے ہیں پنجاب bank کو دیں تو پھر پنجاب bank کو آپ سے جی تو وہ پھر آپ سے وہ لے لے گا investment لے لے گا تو یہ طریقہ کار اس میں جو government of Punjab آپ کا جو لیٹر ہے وہ میں آپ کو view کرا دیتا ہوں اگر یہ کیا یہ لیٹر اپنا یہ میں آپ کو پہلے بھی بھی بھیجا ہوا ہے یہ آپ ان کو دے دیجئے جو لیٹر میں نے آپ ان کو پڑھ کے سنایا ہے یا جو میں نے پالیسی ان کو بتائی ہے بلکل اسی کے مطابق یہ لیٹر موجود ہے اور وہ وہ جو ہے ان کو kindly مطلب ہے کہ بھی آپ پروائیڈ کر دیجئے گا جی ٹھیک ہے بس پھر تو ٹھیک ہے پھر تو یہی بات تھی اچھا کیا آپ سلائٹ سے نظر آ رہی ہیں جی سر جی ٹھیک ہو گیا ہم آگے چلتے ہیں بہت شکریہ تو یہ جو بھی میں نے ابھی آپ سے باتیں کی ہیں تفصیل کے ساتھ آسان الفاظ میں یہ ہی اس لیٹر میں لکھی ہوئی ہیں یقینا کوئی بھی گورنمنٹ کی پالیسی کو یا کسی جب تک وہ پڑھ نہ لے اور اس کا ریفرنس نہ دے تو وہ اپنے معاملات کو کیسے ٹیکل کر سکتا ہے تو یہ پالیسی لیٹر ہے یہ اس میں موجود ہے تو وہ آپ کو یہ پروائیڈ کر دیں گے یا پروائیڈ کیا جا چکا ہوگا جی نیکسٹ ہے مینجمنٹ اچھا اب ہم چلتے ہیں یہ انویسٹمنٹ کی بات یہاں تک ختم ہوئی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ کیا ہوتا ہے انونٹری کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے تو انونٹری یا ایسٹ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مینجمنٹ کسی کہتے ہیں مینجمنٹ ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ بھی ہوتی ہے پبلک فائنانس کی مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اور یہ ایسٹ جو ہے وہ بھی ہر چیز کی مینجمنٹ ہوتی ہے ہر معاملے کی مینجمنٹ ہوتی ہے تو مینجمنٹ کیا ہوتا ہے مینجمنٹ یہ که چیز کی عباسکabad لاqué مہنگ کو ت 구�mate کیا ی ماتم کنا کیا ہوتی ہے مانک ساہتی ہے ان طرح چیز کی عباسک کاری اور کہ یا نہیں آپ کو تک کیا کر نا چاہتے ہیں continue ہیں کم clanksال چن �ڑ機 کو شاہر خاهمہ ساؤ رو Personality Okay اب سب لوگ جو ہے نا وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو مینجمنٹ کہیں گے جو سب سے اچھی مینج سب سے کم کسٹ پر کر رہا ہوگا تو وہ بہترین مینجر ہوگا کون سا کام جو اس کو کہا گیا تو آج ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ انیونٹری یا ایسٹ مینجمنٹ کا اینہیں بتائیں اب مینجمنٹ کو اگر کیا جائے کہ اس کے اندر کتنے کمپوننٹس ہیں تو وہ چار پلیننگ تو اگر ہیومن ڈیسورس کی پلیننگ کرنی ہو تو ہم کہیں گے کہ کتنی پوسٹیں ڈیزائن کریں گے اور کتنی جو ہے نا ان کی سپیسیفیکشن ہوگی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی پوسٹ کہاں سے سینکشن ہوگی وغیرہ وغیرہ اگر ہم فینانس کو مینج کر رہے ہیں تو پھر پلیننگ سے مراد ہوگا کہ ہم جو بجٹ کیسے بنانا ہے اور بجٹ جو آج جب آ جائے گا تو ہم پھر اس کو ایکچویٹ کریں گے یہ خرج کریں گے تو بجٹنگ جو ہے نا پبلک فینانس مینجمنٹ میں جو پلیننگ کا کمپوننٹ ہے وہ بجٹنگ ہوتا ہے بجٹنگ ہمیشہ فیوچر کے لیے ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم تو ایسٹ کو مینج کر رہے ہیں تو ایسٹ کی خریداری ایسٹ کو انٹیکٹ رکھنا اور ایسٹ کو آکشن کرنا جب وہ ڈیپلیٹ ہو جائے جب وہ بلکل ڈیٹیریوریٹ ہو جائے کابل استعمال نہ رہے تو اس کو آکشن کرنا تو یہ ہے ایسٹ مینجمنٹ میں پلیننگ کا کمپوننٹ کی مثال اب آجائیں آرگنائزنگ آرگنائزنگ میں آرگینو گرام ہوتا ہے اگر ہم ہیومن ریسورس مینج کر رہے ہوں اور آرگنائزنگ میں جو اگر فینانس کو مینج کر رہے ہوں تو ڈیلیگیشن آف فینانشل پار اور اپروول میکنزم جو پرکیورمنٹ میں دیا ہوا ہے کون منظوری دے گا کون یہ تجویز دے گا بغیرہ بغیرہ تو یہ ہوتا ہے مینجمنٹ ان فینانس اب ہم چونکہ مینجمنٹ کر رہے ہیں ایسٹ اور انونٹری کی دیئر فور آرگنائزنگ سے مراد ہوگا آرڈر دینے والی اتھارٹی ذمہ دار اتھارٹی جس کے کسٹوڈی میں یہ ساری چیزیں ہیں وہ لوگ تو انہوں نے اپنا سیٹ اپ کیسے بنایا ہوا ہے کہ ایک سٹور کی پر ہے اس کے اوپر کوئی انداری چارج ہے ایک فیزیکل ویریفیکیشن کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ ہر تین مہینے کے بعد یا چھے مہینے کے بعد وہ فیزیکل ویریفیکیشن آف ایسٹس کرتی ہے اور پھر وہ ریپورٹ دیتی ہے جو انٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو جو چوری ہو گئے ہوتے ہیں ان کے چوری کی اور جو ڈپیٹ اور سرپلس اور نا قابل استعمال ہوتے ہیں ان کے کنڈمنیشن کے ریکویسٹ کرتے ہیں اور کمپیٹنٹ آتھارٹیو اس کو جو ہے اپروو کر دیتی ہے تو یہ اپرووال کا جو نظام ہے that is آرکنائزنگ کہ کونسی ایکشن کی اپرووال سرپلس ڈیکلیئر کرنے کی اپرووال کمیٹی بنانا کمیٹی کس طرح سے منٹس بنائے گی اور کس طرح ریکمنٹ کرے گی اور کس طرح اس کی اپرووال ہوگی یہ سارے معاملات آرکنائزنگ میں آتے ہیں لیڈنگ وہ جو کمیٹی جو بنائی ہیں یعنی وہ سارے کام جو ہم نے کرنے ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز وہ سارے ٹاسک اگر سمپ کر دیے جائیں اور طریقہ given طریقہ کار کے مطابق اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ لیڈنگ یا ایکجویٹنگ کہلاتا ہے اگر اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہم کہیں گے ڈیسیان میکنگ about the asset and inventory اور کنٹرولنگ سے مراد ہے auditing اور یقینا انسپیکشننگ authorities آتی ہیں sudden inspection ہوتی ہے organization کے اپنے managers ہوتے ہیں اور officerان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں government inspection team ہوتی ہے governor inspection team ہوتی ہے اور دوسرے تیسرے نظام ہے ایک دوسرے کے کام کو check کرنے کا investigate کرنے کا یہ ساری controlling میں آتی ہے اور یقینا audit بھی controlling میں آتا ہے تو planning about the asset approval organizing سے مراد asset کے حوالے سے اور asset کے حوالے سے کمیٹیوں کا اکھٹھے ہونا سر جوڑ کے بیٹھنا قانون کے مطابق recommend کرنا اور authority کو پیش کرنا for approval تو یہ decision making اور controlling یعنی اس کی monitoring auditing یہ controlling ہے تو i think جو loves management ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوگے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں asset اچھا asset سے پہلے ذرا دیکھ لیں inventory inventory ہم کہتے ہیں the goods in which we deal اگر فرض کریں آپ میں سے کوئی head ہو گجرات جو ہمارا government کا جو unit ہے جو furniture بناتا ہے آپ اس کے head ہیں تو جو بھی آپ finish codes بنا کے اور محکموں کو public کو provide کر رہے ہیں at a certain cost تو you are dealing in furniture اور آپ کے پاس ایک trailer ہے اور دو تین truck ہیں تو وہ truck آپ کے assets ہیں اب furniture کو asset نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ college میں principal ہیں تو یہی furniture آپ کے لئے asset ہے کیونکہ آپ asset بیچتے نہیں ہیں لیکن گجرات والا کوٹ ادو والا اور راول پنڈی والے جو unit ہیں وہ یہ بیچتے ہیں پاکستان mint جو ہے وہ medal بنا کے بیچتا ہے تو medal ان کے لئے inventory ہیں اچھا آپ کے college میں inventory کے کیا مثال ہوگی وہ تمام goods articles جو ہم issue کرتے ہیں بالpoint ہو گئے stationery کے تمام item ہو گئے اور کوئی dietary item یا perishable یا یہ جو آپ کے glass away وہ ہیں آپ کے chemicals ہیں these are inventories یہ issue ہو جاتے ہیں تو inventory سے مراد ہے ہر وہ چیز جو issue ہو جاتی ہے اور consume ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی حصہ بھی واپس جمع کرانے کے لئے نہیں کہا جاتا ہمیں نہیں کہا جاتا کہ بالpoint جو use ہو گئی ہے واپس store میں جمع کرو وہ dust pin میں بھینک دی جاتی ہے اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ سارے کچھ سال کے اندر اندر ہو جاتا ہے بٹ asset کیا ہے asset وہ ہے جو excuse me یہ ذرا government سے telephone ہے کہ assets کی management یا assets کیا ہیں ہر وہ چیز جس کا فائدہ ہے ایک سال سے زیادہ ہو اور وہ perishable نہ ہو اور وہ consumeیں بلنا ہو تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ asset ہے اور جو consume ہو جائے وہ inventory ہے وہ stock ہے وہ articles ہیں اس کا نامی اور ہے اور اس کا طریقہ کار بھی اور ہے تو assets کو ہم کس طرح سے classify کرتے ہیں asset کو maintain کیسے کرتے ہیں اس کی valuation کس طرح سے لگائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی اس کا حصہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ اہم ہے physical جو ہمارے assets ہیں وہ سب سے زیادہ ہے assets کو define کرتے وقت ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ asset provide economic benefit to the entity being used to provide goods or services وہ یعنی machinery ہو سکتی ہے land building plant and equipment وغیرہ یہ سارے ہمارے assets ہیں exchange ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری ایک کالے سے دوسرے ایک campus سے دوسری campus جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمارے assets ہیں اور ان کا control کرنا اور ان کا physically available ہونا اور ان کا لوگوں کو موقع پر فائدہ پہنچتے رہنا ہی asset کی جو ہے نا economic benefit کو ظاہر کریں اب اس میں اگر ہم جائیں ان کو record کیسے کیا جاتا ہے تو fixed asset کو record کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ آپ کی screen کے سامنے اور وہ یہ ہے کہ physical asset register اس کے کوئی بائیس کالم ہے میں اس کو تھوڑا سو اور بڑا کر رہا تھا جی بھئی وہ additional secretary صاحب کا phone آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ دے دیں ان کو میں نے وہ بھی request کر دی ہے کہ تمام پیرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہمارا certificate لگ جائے گا اور آپ میربانی کر کے تو ان کا schedule بنا دیں تو وہ کہتے ہیں ڈی اے سی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ابھی کر دیں جو آپ کے پاس working paper ہیں وہ ہمیں ابھی بھیجتے ہیں اس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہاں نہیں نہیں جو certificate والے ہیں وہ تو مجھے دکھائیں نا کچھ تو بتائیں نا جو بائی فرگیٹ کیا بیٹھ ہیں کیونکہ میں اب ان کو یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے وہ چیزیں جو ہے نا اس میں شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اوکی تینکیو اگین معذرت اچھے جی physical asset register جو ہے یہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے یقیناً آپ کے پاس stock register پہلے سے موجود ہوں گے وہ بھی میں نمونے دکھاتا ہوں وہ اپنی جگہ بنتے رہیں گے لیکن آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی آپ کا audit ہوتا ہے ایک تو آپ کا audit بھی کئی کسال نہیں ہوتا بہرحال جب بھی audit آج کل ہو رہا ہے تو سب جگہ پہ یہ اتراز آ رہا ہے کہ physical asset register was not prepared تو یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ new accounting model میں یہ concept آئے سن دوہزار دو دین میں اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ physical تو کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اس register میں درج کرنی ہے تو ہر وہ چیز جس کا ایک سال سے زیادہ benefit ہے اور وہ economic benefit دے رہی ہے جس کو ہم asset کہتے ہیں اور اور جس کو asset کے طور پر define کیا گیا ہے وہ سب اس میں درج کرنی ہے اور وہ جو درج کرنی ہے وہ کس قیمت پہ درج کرنی ہے وہ جس قیمت پہ آئی ہے درج کرنی ہے اب اگر اس پر repair پر اور اس کو intact رکھنے کے لیے ہم نے خرچہ کیا ہے جب اس کو کہ وہ اسی طرح سے کام دیتی رہے ہمیں economic benefit دیتی رہے تو اس میں اگر ایک لاکھ روپے سے کم خرچہ ہوا ہے تو وہ ہم ignore کر دیں گے اور اگر ایک لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوگا اس کو ہم capital improvement کہیں گے اور اس کو جو ہے اس کی original cast میں add کر دیں گے اور اسی طرح سے جب تک وہ ہمیں اس کی life ہے declared by the manufacturer ریجسٹر تو وہ جتنے سال وہ چلتی رہے گی اتنے سال کے لیے ہم اس کو مطلب اس میں اس کو intact رکھنے کے لیے repair کراتے رہیں گے اور repair کی قیمت اگر ایک لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ اس کی cast میں اضافہ کا باعث بنے گی اور ایک لاکھ سے کم ہے تو ignore کر دی جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ register کیسے تیار کرنا ہے serial number purchase order کونسا order تھا supply order جدیہ تھا date of acquire تو کب delivery جلان یا goods receipt note یا کب ہماری building میں یہ vendor لے کے ٹھیکتار یا contractor ہمیں اس نے آ کے hand over کیا تھا identification number آپ نے دیکھا ہوگا کہ furniture ہو یا کوئی equipment ہو ہم اپنے college کا number اس کے اوپر لگاتے ہیں اور stock register کے مطابق ہوتا ہے وہ number تاکہ اس کو match کیا جا سکے تو identification number یہ میری کرسی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے سی پی او آڈٹ اے بی آڈٹ برانچ اور پھر اس کرسی کا number ہے لکھا ہوا کے بھی 37 یا سانتھیں تو اسی طرح ساری کرسیاں سارے سوفے ساری چیزیں numbered ہیں identified ہیں جبکہ ہم جب بھی کبھی آڈٹ کے لیے جہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے assets identified نہیں ہیں جنرلیٹر ہے اس کا کوئی number نہیں ہے اور کوئی ہیں چیزیں تو ان کے number نہیں ہیں جبکہ وہ asset کے زمرے میں آتے ہیں تو یہ درست بات نہیں ہے تو جب آپ یہ پر کریں گے یہ آپ یہ register تیار کریں گے تو آپ کو اس دن اپنے تمام assets کو identify کرنا پڑے گا اور number اس کے اوپر سبت کرنا جیسے درختوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پلیٹ سی لگی ہوتی ہے اور پلیٹ نہیں لگی ہوتی تو اس کی چھال اتار کے اور اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے thirteen fourteen and so on so forth جو کہ footpath پر government کے حوالے سے وہ لگی ہوتی ہیں asset particular description کہ اس کو describe کریں کہ یہ کیا چیز ہے مطلب AC ہے یہ fridge ہے furniture ہے فرنیچر ہے تو کون سا ہے کیونکہ ساری table ایک size کی نہیں ہوتی ساری کرسیاں ایک design کی نہیں ہوتی ایک ہی design کی کرسیوں کو ایک ہی جگہ پر درج کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے وہ asset کی description cost of asset تو cost of asset جو ہے وہ کتنے کا خریدہ ہے originally اچھا account code کہ وہ کون سے head of expenditure سے یہ آیا ہے تو وہ بھی یہاں لکھا جا سکتا ہے اچھا یہ جو identification یا particular یا description ہے اس میں جو یہ میرے پاس جو laptop جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں اس کی back side پہ جو ہے وہ manufacturer کی طرف سے اس کے catalog number حتی کہ اسی unit کا number اور اس کے unit کے ساتھ اس چیزیں وہاں پہ ایک printed اس میں جسپا کیا ہوا تو اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ ہمیں ہمارے fix asset register میں particular کے کالم میں آ جانا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا voucher تھا اس کے اندر اس کا gst number income tax number اس کا rate without gst gst کی رقم amount inclusive of gst یعنی price ہماری inventory وہ entry ہونی چاہیے register میں fix that حتی کہ watcher کے اوپر جتنی information ہے وہ ساری اس کے اوپر آ جائیں اگر وہ telephone number اور cnic number ہے تو وہ بھی آ جانا چاہیے اور وہ جو product ہم نے لی ہیں وہ سالی ہو جانی چاہیے اور وہ original packing میں ہونا چاہیے جو کہ manufacturer کی ہے اس کی جو پہلی جو وہ ہے جو مطلب سیل ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے ہاتھ سے جو inspect کر رہا ہے اس کو first time اگر یہ packing original نہیں ہے اور وہ کھلے ہوئے ڈبے میں آپ کو دیا جا رہا ہے that is not acceptable اس میں تو پھر چیزیں انہوں نے تبدیل کرنی ہیں اس کے اندر charger ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے operational materials ہوتے ہیں tools ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں دکان در اور اس کو الہدہ بیچتے ہیں مطلب کہ لال جی تو یہ آپ خیال رکھیں کہ جب بھی سرکار کے پیسوں سے کوئی asset لیں تو وہ manufacturing جس حالت میں ہے اسی حالت میں آپ کے پاس آنا چاہیے otherwise اور یہ چیزیں آپ اپنی contract میں بھی لکھ دیا کریں تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ اسے test کرنا ہے تو یہاں آکے کریں اور اس کو جو manufacturer بعض وقت یہ بھی سہولت دیتا ہے ہم لینے کے لیے جاتے ہیں کہ جی ہمیں led چاہیے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی چاہیے جی ٹھیک ہے تو وہ hire company کو یا جس company کو phone کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ایسی دیکھ گیا ہے آپ اپنا technician بھیجو اور جا کے fit کر رہے اور ذمہ داری کے ساتھ اور چلا کے دے کے آئے تو اتنے تک یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم چار ہزار روپے دین ہزار روپے ایسی کی fitting کے الہدہ دے رہے ہوتے ہیں چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قیمت میں کیا کیا چیز شامل ہے تو یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو خیر یہ account code آ گیا یعنی اس کے ساری location کہاں پہ پڑا ہوئے اگر college میں ہے تو کون سے department میں electrical department میں کون سے department میں پڑا ہوئے mechanical میں یا جو بھی آپ کے ہیں جو بھی setup ہے تو manufacturing model reference یہ وہ سار جو میں نے کہا جٹو والی بات یہ ساری یہاں پہ آ جانے چاہیے warranty period ایک سار دو سار اسی ملک کا کسی دوسرے ملک کا وغیرہ وغیرہ اور پھر entered by جس نے یہ column number ایک سے لے کے دس تک جس نے sign کیے ہیں جس نے یہ entry کی ہے وہ گیارہ number column میں اپنے sign اور date ڈالیں یاد رکھیں کہ کوئی بھی document کوئی minutes of the meeting جس پہ دخصت کے ساتھ date نہیں ہے that entry that document is not acceptable in the eyes of law ہماری ایک committee تھی اس میں وہ پیش کی تو جب وہ judge صاحب کے پاس گئی تو judge صاحب نے اسے accept نہیں کیا انہوں نے کہا بھی یہ آپ member ہو انہوں نے کہا ہاں جی ہم member ہیں انہوں نے کہا یہ وہ date اوپر ڈلی ہوئی ہے title انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں آپ نے date کیوں نہیں ڈالی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ اوپر والا تا print ہے انہوں نے یہ تو دخصت آپ کیے ہیں ان دنوں میں نہیں کیا ان دنوں میں کیے ہوتے تو سر اس کے نیچے ہوتا تو گورننٹ کا کانون یہ ہے کہ accept the president and governor آہ 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 آف تی پنجاب یا دوسرے پروونس کے گورنر جو کہ ہماری ڈیکریوں پر سائن کرتے ہیں وہاں پر ڈیٹ کی جو ہے نا وہ ہے کہ ڈیٹ نہ ڈالی جائے جو بھی سرکاری ملازم ہے کسی بھی حیثیت میں ہے جب وہ اپنے دقصت کے نیچے ڈیٹ نہیں ڈالے گا اس کو ایتھنٹی سٹی نہیں ملے گی اور وہ غیر قانونی یا وہ ایڈمٹ نہیں ہوگا فاردی پرپس آف ایویڈنس اچھا اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں ابھی جناب یہ فرض کریں یہ جرنیٹر لیا تھا ہم نے پارکن کا میسی والوں سے فرگوسن والوں سے تو وہ اب وہ چلتا آ رہا ہے اور ہم اس کے انٹرییاں کرتے چلے آ رہے ہیں اب اس کی اوورہ لنگ کرنی پڑ گئے دھائی لاکھ روپے خرچ ہو گئے یہ کیپیٹل امپروومنٹ ہے پہلے وہ آیا تھا پچاس لاکھ روپے کا تو دھائی لاکھ روپے کی کیپیٹل امپروومنٹ ہوئی ہے تو یہ باون لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہو گیا سمجھ لیں کیونکہ اس نے پھر نلام بھی ہونا ہے جس کی اپنی مدد پوری کرنے کے بعد تو ہمیں ٹرمینل ویلیو نکالنی پڑے گی وہ سرکاری بولی جسے کہتے ہیں ریزرف پرائس کہتے ہیں تو ہمیں یہ حساب کتاب رکھنا بہت ضروری ہے جو ہمارے سٹاک ریجسٹر ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں وہ یہ سہولت پروائیڈ نہیں کرتے تو اب کیپیٹل امپروومنٹ کے جو کالم نمبر بارہ تیرہ چودہ ہیں اس کو دیکھتے ہیں کب ریپیئر کروائی گئی کیا کیا چیز کروائی گی اوور ہالنگ کروائے گیا یا کوئی پارٹس تبدیل کرائے گیا کتنے پیسے خرچ ہوئے اگر اسی ہزار روپے خرچ ہوئے لکھے ضرور جائیں گے ادھر پیمنٹ ضرور ہوگی لیکن کیپیٹل امپروومنٹ میں ہم اس کی انٹری نہیں کریں گے ہر ایکسکیوز میں یہ اپنا مفیاس ہاں جی اچھا مجھے یہ پتا کتنے جانے ہیں آج ہم کتنے بھیج رہے ہیں چلو دو یا تین ابھی بھیج دو نہیں وہ اور چلو ایک وجہ کے بعد نماز کے بعد چھے تینکیو یہ کیا ہے اچھا یہ نا اس کی بیٹری اپلائی تینکیو اوکی اوکی اگن سوڑی اچھے جی اب آگیا چینج ان لوکیشن کے پہلے ایک جگہ پر تھا چونکہ فیزیکل ایگزسٹنس جب بھی ہم فیزیکل ویریفیکیشن کی کمیٹی بنائیں گے تو وہ تو پوچھے گا یہ کہاں لگا ہو ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ وہاں لگا وہ کہے گا مجھے تو ریکارڈ کے مطابق دکھاؤ جہاں یہ لگا ہو ہے میں وہی والا دیکھوں گا اور پھر اس کو نمبر بھی ٹیلی کروں گا کہ یہ وہ والا ہے کہ یہ کوئی اور ہے تو اس کی لوکیشن نیو لوکیشن چونکہ اگر چینج ہوئی ہے پہلی لوکیشن تو ادھر سیریل نمبر آٹھ پر آگئی تھی لیکن چینج ہے تو پھر کی اور date of last physical verification کہ اس کی آخری verification کب ہوئی تھی جب ہم اس کو چیک کر رہے تھے تو entered by جو بھی سٹاف کا ہمارا ممبر ہے وہ سائن کرے گا اس portion کے لیے اب یہ جو اپنی terminal age کو پہنچ گیا یہ جو جرنیٹر تھا دس سالے سے پورے کر لیے اور اب وہ واقع نہیں چل رہا اور اس ور پیسے لگانا ضائع کرنے کے برابر ہے پھر دس دن چلے گا پھر خراب ہو جائے گا تو یہ نلام ہو جانا چاہیے تو یہ نلامی والا معاملہ جو ہے یہ disposal کا portion ہے تو اور اس میں serial number 19 20 تو date of disposal disposal proceeds کب نلامی ہوئی اور کتنے پیسے وصول ہوئے اور پھر disposal کے detail کہ وہ اس کا مطلب ہے کمیٹی کے کاروائی یا اور کوئی چیز کتنے لوگوں نے حصہ لیا یہ ذرا ریپورٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور آخر میں آیا انٹرڈ بھائی کہ اس کو کس نے اس کا اندراج کیا تو یہ وہ اہم بات تھی سب سے زیادہ asset management بھی کہ asset کا record کیسے رکھنا ہے اس کے لیے physical asset register اس کے چار portion ہیں کہ ایک جب وہ نیا آیا اور جب اس میں improvement ہوئی پھر location کی change آئی اور پھر disposal اور یہ register تو آپ آج ہی order دے دیں سب کو کہ بھئی یہ register تیار کرو اور اس کا حکم ہے new accounting model میں اور اس میں سات manual ہیں اور ایک manual کا نام ہے books and forms register and forms to be used according to the new accounting model تو اس میں جو ہے last میں یہ physical asset register تیار کرنے کیا حکم تو یہ آپ لازمی تیار کریں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا دوسرا ایک issue آتا ہے asset management میں کہ کوئی donation دینا چاہ رہا ہے تو لوگوں کو بتا نہیں ہوتا کہ ہمارے صاحبان کو کہ یہ اس کا کیا قانون ہے تو یہ بھی new accounting model میں آیا ہے کہ کوئی بھی donation دے آپ فیسر تو اس صورت میں وہ جو بھی دیں پھر آپ اسی طرح سے ریکارڈ رکھیں جس طرح سے ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ سارا چیز ہوگی جیسے ہم اپنے سرکاری assets کے ہاں الہدہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن حساب کتاب رکھنا ضروری ہے اور یہ جب آپ کی کسٹڈی میں آ گیا یہ سرکاری ہو گیا یہ نہیں ہے کہ یہ ڈونیشن کسی شخص کی وجہ سے آئی تھی اور وہ شخص جاتے ہوئے ساتھ لے گیا یہ نہیں ہو سکتا تو اس میں اچھا ایک اور ہے معاملہ کہ expense اور asset میں کیا فرق ہے پہلے تو بتائے نا inventory اور asset میں کیا فرق ہے تو inventory سے مراد ہے ایسی اشیاں جو دی جائیں اور consume ہو جائیں سرکاری اس میں اور اگر کوئی unit ہو تو جس میں inventory کہتے ہیں جس کو ہم بیچنے کے لئے تیار کیا ہے ہماری goods ہیں وہ ہم نے asset کے طور پر نہیں رکھنی وہ بیچنی ہے تو inventory ہے اور asset کیا ہے جس کو ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کا ایک سال سے زیادہ بلکہ کئی سالوں تک ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے وہ asset ہے اچھا اب جب ہم خرچ کرتے ہیں پیسے تو جو ہم نے computer خرید ہے وہ asset ہے اور ہم نے جو toner خرید ہے وہ asset نہیں ہے جبکہ printer asset ہے plastic کی body ہے اصل تو toner ہوتا ہے لیکن toner وہ consumer ہے تو toner خرید پر جو پیسے خرچ ہوا ہیں اس کو classify کریں expense اور جب printer خرید یں television خرید یں computer خرید یں تو یہ اس پر جو پیسے آئے تو اس کو expense نہیں کہیں گے بلکہ یہ asset ہوگا تو یہ ایک 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 اور بھی misnomer پایا جاتا ہے تو وہ کیا سے ہوگا دیکھیں property جو ہے وہ property سے نکلا ہے property کہ یہ اس کی جائدات ہے یا اس کے اس کے ساتھ اس کے مال کانا حقوق بھی جڑے ہوئے ہیں whereas asset is an asset without any مطلب اکی بھی اس میں property effect نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ہے تو یہ گورنمنٹ ہے البتہ property کی دو قسمیں ہوتی ہیں مجھے یہ کہنے دیں کہ all properties are assets لیکن property کی دو قسمیں ایک ہے immovable property اور ایک movable property تو جو movable property ہے وہ ہم asset register میں اس کو بھی درج کرتے ہیں اور جو immovable property ہے جیسے land building اور ہماری زمین زری زمین وغیرہ plot تو یہ اور اس میں دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ tree بھی موجود ہے تو asset property اس کو کہتے ہیں جو کہ زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہو ارت کے ساتھ connected ہو تو درخت جو ہیں وہ بھی لیکن درخت جاتا ہے کہ جیسے مرڈر ہو گیا اور یہ بغیر کمیشنر کے منظوری کے نہیں ہوتا اور اس کی نلامی اگریکل دیپارٹمنٹ کے نمہندے کے بغیر جو اٹھارہ سکیل سے اوپر ہو اس کی نمہندگی ہوتی ہے تو جو ہم نلام کرتے ہیں تو اس کی لاغ کو کیوب بنا کر اس کی چھنڈائی کر کے اس کو علیدہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جو بالن ہوتا ہے اس کو علیدہ نلام کیا جاتا ہے اور جو یوز ہونے دیپارٹمنٹ اور اس لئے ان کا نمہندہ اس میں شامل ہوتا ہے تو ایسیٹ کو اس طرح سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پر ویڈ ریلیشن ٹو پروپرٹی ایسیٹ ویڈ ریلیشن ٹو ایکسپنس یہ آپ کے علمے ہونا جاتا ہے تو کائنڈز آف ایسیٹ میں کرنٹ ایسیٹ یہ ہمارے اس میں نہیں ہوتا جو کیش یا کیش ایکولینٹ ہوں تو کوئنز اور اس قسم کی اور یہ ہوتا ہے فنانشل ایسیٹ جیسے بانڈز اور شیئرز یہ فنانشل ایسیٹ اور فیزیکل ایسیٹ جیسے لینڈ بیلڈنگ بغیرے تو کرنٹ کرنٹ کا مطلب فلوئنگ فلوٹنگ مطلب ہے جب چائیں آپ ان کو یوز کر سکتی ریسیویبلز جن لوگوں نے ہمیں پیسے دینے سرکار میں اس کا کوئی نہیں ہوتا ان ونٹریز یہی فینش گوڈز جو ہیں ہماری یہ اسی میں ہوتی ہیں اچھا جی آگے یہ ہماری اس میں نہیں ہے اس کو نہیں ہوں اس میں کرتے جیسے گوڈ ویل کاپی رائٹ پیٹ یہ بھی ہمارے اسیٹ ہوتے ہیں لیکن سرکار کا اس میں کوئی طالب نہیں ہمیں اس کو سکپ کرتے ہیں جی اچھا ایک سب سے بڑی اہم بات ہے کہ فیزیکل ایسٹ میں یا سٹارک اینڈ سٹور میں رولز کہتے ہیں کہ اگر دو سو روپیز کی مالیت سے زیادہ کو آگ لگ جائے چوری ہو جائے نقصان ہو جائے تو فوراً آپ اپنے امیجیٹ باس کو اور ایک ایک آنٹ جنرل کو ریپورٹ کریں گے اگر نہیں کریں گے آپ ریپورٹ کے آپ نے لاز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے آپ پر ذمہ داری آ جائے گی یہ خاص بات ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں دو سو دو سو روپے یہ سلائٹ نمبر چھپیس پہ لکھا دو سو روپے سے کم کو شک آپ نہ بتائیں اور اپنے لیبل پر ایکشن لے کے اس کی لاز پورا کر لیں لیکن اگر دو سو سے زیادہ ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پبلک منی ہو یا کوئی ایسٹ ہو جس کی مالیت دو سو اسی طرح پیسے ہمارے کوئی اگر لاز ہو جائیں تو ان کا بھی ٹکٹیں اگر گم ہو جائیں سرکاری ٹکٹ سی سٹیمپ تو اس کی مالیت دو سو سے زیادہ ہے تو یو مست بھی مطلب ہے مست ریپورٹ تو دا ایمیجیٹ آفیسر ایس ویل ایس 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 اگر گو جائے پھر بھی جی ہاں جی ٹوٹ جائے تو اس صورت میں ہم ایس نہیں دیکھیں ہم یوز کر رہے ہیں بریکٹیکل میں گلاس بھی رہے ہیں اور وہ گرہ ہے ٹوٹ گیا ہے یہ تو اس میں نہیں آتا چوری ہو گیا یا آگ لگ گئی اس قسم کا آگر لاز ہو واقعی چیزیں ہیں وہ تو ٹوٹ تی پوٹ تی رہتی ہیں ریٹ ہوتی رہتی ہیں وہ ریپیئر بھی ہو جاتی ہیں لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہم پہلے ہو جائے تو اس کو مثال لیں اور پھر ہم اس کو کہیں کہ یہ ہے اس طرح سے مسئلہ کیش میں ہے دوستوں سے کام ہے خود پورا کروائیں اپنے لیول پر ایکشن لیں اور دوستوں سے زیادہ ہے تو وہ کریں اطلاع دیں تاکہ وہ پھر ایکشن میں سب کے خلاف ایکشن ہو یا اس لیے یہ نہیں کہ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے تو اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے یعنی یہ ڈرانے والی بات ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو سیل پروسیڈو اس کو آپ نے پراپر ہیڈ میں جمع کروانا ہے اگر آپ نے پراپر ریسیٹ کے جو اوبجیکٹ ہے اس میں جمع نہ کروایا تو سمجھیں آپ نے جمع نہیں کروایا دوبارہ جمع کروانا پڑے گا ہاں ایک سال کے اندر اندر ہو تو اس کی کریکشن ہو سکتی ہے سال گزر جائے تو پھر سی جی ای بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب ہو گیا تو ہمیں جس چلان کے ذریعے پیسے سرکاری جمع کروانے ہوں تو آپ اپنے جو سرکاری جو در ایک ٹریری آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس یہ سارے ہرڈ ہوتے ہیں تبدیل ہونے والے بھی اور سارے تو جب بھی چلان جمع کرویں اپنے سٹاف کو بھیجیں کہ وہ ٹریری آفیسر کو دکھا کے آئے کہ ہم پیسی صحیح جمع کروارے ہیں صحیح ہیڈ پروسیڈ میں سے اخراجات نہیں ہو سکتے مطلب کہ فرض کریں کہ میرے پاس ایک ایک اگزامپل ہے کہ گاڑیوں کی نلامی کی گئی اور نلامی کرنے والے بندے کو بلایا گیا اور وہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے تو سب کو مطلب وہ کر رہا تھا انسٹی گیٹ کر رہا تھا کہ جو مطلب بولی کی رقم آئی ہوئی تھی اس میں سے ہم نے اس کو پانچ ہزار روی دے دیا گورنمنٹ کی آمدنی میں سے خرچ نہیں ہو سکتا خرچ ہوگا بجٹ میں سے تو اس پیمنٹ سے آوائیڈ کیا جائے یہ منہ ہے تو اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نلامی میں سے تو نلامی کے پیسوں کو جمع کیا کروانا اسے ہم آپ نے کسی اور مقاصد میں لگا دیتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ گورنمنٹ کی آمدنی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا تو آپ آمدنی کو آمدنی سمجھ کے آمدنی کے ہیڈ میں جمع کروانا چاہیے اور اگر لانس ہو جائے جیسے آپ نے بتایا یا کوئی تو اس کو رائٹ آف کرانا چاہیے تو رائٹ آف میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ تو جو ہے وہ ایک لاکھ تک اختیار ہے ایڈمنی سٹیوٹیو دیپارٹمنٹ کو باقی فائنانس دیپارٹمنٹ کو تو اس میں پھر پہلے ایکشن ہوتا ہے اور پھر یہ ہو کہ ریکووری نہیں کی جا سکتی تو پھر جو رائٹ آف ہوتا ہے اور اگر نگلیجنس ہے یعنی انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ نگلیجنس ہے یا نہیں ہے تو پھر نان نگلیجنس کی صورت میں پانچ لاکھ تک دیلیگیشن آف ہوتی ہیں ہیٹرز ہوتے ہیں پنکھے ہوتے ہیں وہ جب کوئی شفٹ ہوتا ہے تو ساتھی لے جاتا ہے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضرور ہے اور ایک اور ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو سٹاک سٹور یا ایسٹ لیں تو یہ جنرل انسٹرکشن ہے the department officer are responsible for care use of or consumption of store maintaining correct record preparing correct return in respect of store proper custody and in good condition میں رکھنا ضروری ہے proper precautions اور loss وغیرہ کو prevent کرنا بہت ضروری ہے یعنی ہمیں proactive ہونا چاہیئے نہ کہ reactive اور in case of any other loss تو پھر ہمیں report کر دینا چاہیے جیسے اور rule کا حوالہ دیا ہوئے پندرہ انشار ایک منجاب financial rules والی ام بان میں پندرہ چپٹر سارا asset کو deal کرتا ہے تو store کو وصول کیسے کرنا ہے store کو issue کیسے کرنا ہے میڈم principal ہیں اور ان کے پاس ایک دفتر کا آیا اور کہنے لگا مجھے دو ریم چاہیے آپ پوچھیں گے کس لیے بھئی پہلے جو آپ نے ایک ریم لیا تھا وہ ختم ہو گیا یہ کل تو لیا آپ نے تو یہ approval لے گا store کیپر کے پاس جائے گا وہاں سے وصولی کرے گا ریجسٹر پر سائن کرے گا اور وہ جو اس کی requisition اور اس کے اوپر آپ کی approval تھی وہ ایک فائل میں رکھ دے گا اور audit کے وقت پیش کر دے گا کہ وہ جتنی dispersment of stationery اور جتنی dispersment of other stores ہیں وہ سب کے سب authorized انداز میں ہوئے ہیں تو اور پھر وہیں سے پھر آگلا بجٹ بناتے ہیں کہ پچھلے سار ہماری ضرور دیں کیا تھی تو store کا باہر سے وینڈر سے وصول کرنا اور پھر اس کو اپنے دفتر میں اس کی dispersment یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کو سنداز سے کرنا چاہیے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے پوری acknowledgement ہو ریسیونگ ہو دیٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں اس کا وہ نہیں لیا جاتا ہینڈنگ ٹیکن اوور چارج نہیں لی جاتی تو یہ بڑی غلط بات ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو اس قسم کی جو تمام چیزیں ہیں ان کا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک لسٹ بنانی چاہیے ایک کلر کر ٹرانسفر ہو رہے دوسرا کلر دے رہے کسی کو ان چارج بنا دینا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے تو اس کو کاؤنٹر سائن کر وہ جتنی بھی ریکارڈ کے مطابق چیزیں ہیں اس کی لسٹ بنائے اس کو ہینڈ اوور کرے وہ جا کے اس کو چیک کرے اس کی موجودگی میں اور وہ کہے کہ جی اب کے بعد میں ذمہ دار تینک یو ویر مچ وہ اس کی تین اوریجنل بنانی چاہیے ایک اوریجنل جس نے اوریجنل اس کو دے دینی چاہیے جس نے ٹیک اوور کی ہے اور ایک دفتر میں لگ جانی چاہیے اور اس پر تین دقصت ہوں گے ایک ہینڈنگ کے ایک ریسیرنگ کے اور ایک کاؤنٹر سیگنیچر جو وہ دی آفیسر وہ آتھرائز ٹو منیج دیس ہینڈنگ اور سپروائیزر تو اس کی موجود یہ نہیں کیا جاتا وہ پھر کہا جاتا ہے اور ریکارڈ گم ہو گیا کئی کلرک تبدیل ہو گیا وہ تو ریجسٹر بھی نہیں سیشن میں آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہی اپنے تمام ریکارڈ اور اس کی فیومیگیشن تمام سٹاک اینڈ سٹورز کو فیزیکل سنبھالنے کے لیے فیزیکل ویریفیکیشن کروائی جائے البتہ جو چیزیں ٹیٹیریوریٹ ہو گئی ہیں وہ فیزیکل ویریفیکیشن والے آپ کو بتا دیں گے لسٹ بنا کے کہ یہ چیزیں قابل استعمال نہیں ہیں تو ہمیں اسے تین مہینے کے اندر اندر نلام کر دینا چاہیے گورنمنٹ کی ہدایات تو یہ ہیں کہ ہر تین مہینے بعد اس قسم کی فیزیکل ویریفیکیشن پیروڈیکل کیجئے اور پھر اس کی ریپورٹ میں جو چیزیں ورنہ کارا ڈیک لیئر کر دیں ان کو اگلی فیزیکل ویریفیکیشن سے پہلے پہلے نلام کر دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم نلام نہیں کریں گے تو جو اپنی جو تھوڑی بہت ویلیو اس کے اندر پرائیویٹ لوگوں کے لیے جو ضرورت کباریوں کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کو نقصان ہو گیا تو گورنمنٹ کا نقصان تو نہیں کرنا ہو کسی بھی صورت میں چاہے کر دن کٹ جائے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے وقت سٹاک کی کرنا ایک اور ہے کہ دیڈ سٹاک اور ادر سٹاک میں فرق نہیں سمجھا جاتا دیڈ سٹاک کو سمجھا جاتا ہے ناکارہ نہیں ایسا نہیں ہے دیڈ سٹاک وہ ہوتا ہے جیسے فرنیچر فکچر مشینری پلانٹ یعنی ایسٹ سے مراد ہے اس سے دیڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایشو نہیں ہوتا اور جو پی ایف آر میں جس کا نام ادر سٹاک ہے تو ادر سٹاک سے مراد ہے ایشو ہونے والی چیزیں آرٹیکل پیریشیبل آرٹیکل کنزیومیبل آرٹیکل سٹیشلری جیسے ہوگی تو سٹیشلری ایز آردر سٹاک اور فرنیچر اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور لیڈی اینڈ چیئرز دیز آر ڈیڈ سٹاک بکرز یہ کسی شخص کو کنزیوم کرنے کے لیے ایشو نہیں ہوتی تو ڈیڈ سٹاک کا مطلب رولز میں سمجھا جاتا ہے میس نامر کے طور پر اس کو ایسے لیا جاتا ہے ہاں وہ اولڈ سٹاک ریجسٹر ہوتا ہے یا اولڈ اس کا طریقہ آتا ہے اگر کسی کو سمجھائیں تو آپ اس طرح سے سمجھائیں کہ آپ کے کالیج میں تمام کلاس روم میں جو کچھ پڑا ہو ہے اس کی لسٹ بنا کے اسی کمرے کی بیک سائٹ پہ اسے پیسٹ کر دینا چاہیے یعنی کہ ایک کیل کے ذریعے یا اس وہاں چاہیے اور اس کو جو ہے پہلے مین سٹاک ریجسٹر کے ساتھ کمپیر کرنا چاہیے اور پھر کہنا چاہیے کہ یہ لسٹیں واپس تمام کمروں میں لٹکا دی جائیں پھر ویریفیکیشن والی جو آفیسر ہے یا کمیٹی ہے وہ پھر ایک کمرے کا وزٹ کرے اور وہاں سے جو لسٹ اس کو سامنے آئی ہے جو اس نے پہلے سٹاک ریجسٹر سے ویریفائی کر لی ہے وہ پھر چیک کرے اور لس ہے تو لس پوائنٹ آٹ کرے تو وہ پوائنٹ آٹ کرے اور انٹیکٹ ہے تو پوائنٹ آٹ کرے اور ریجسٹر کے آخری بیجوں پر اپنے پیریٹ نوڈ لکھ کر سیٹیفیکٹ لکھ کے نیچے سائن کر دیں تو یہ صرف اسی کو کہا جائے جس کو اس کی تمیز ہو یا اسے پھر اس طرح سے سمجھا جائے جس طرح سے آپ کو اور رولز پہلے سے موجود ہیں یہ ڈیلیگیشن آف فنانشل رولز میں بھی انسرویس بل ڈیکلیئر کرنے کی پار ہے اس کے سیل کرنے کی پار ہے رائٹ آف کرنے کی پار ہیں یہ سارے ایسٹ کے مطلقہ تمام ہیں اور ڈی ایف آر یہ ہمارا ہے بی اینڈ آر کوڈ بی اینڈ آر جی یہ ہماری جو ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا کہ کسی بھی ایسٹ کی ٹرمینل ویلیو کیسے آپ ورک آؤٹ کریں گے تو وہ بی اینڈ آر کوڈ ہے ہماری بلڈنگ اینڈ روڈ دیپارٹمنٹ کوڈ تو اس کا جو رول ہے فور پوائنٹ تری ون آپ کے سامنے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی اگر پانچ سال زندگی ہو تو جیسے سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہیں تو پانچ پرسینٹ دیپریسیشن ہوگی پلانٹ اینڈ مچین ری کی ٹین پرسینٹ ہوگی چونکہ ہم نے نیلام کرنا ہے اور سرکاری بولی ہر کسی کا سوال ہوگا کہ سرکاری بولی کیسے نکالی دیں اس ریٹ کے مطابق تو جس دن آپ نکال رہے ہیں اس دن اس کی ٹرمینل ویلی آ جائے گی اور اسی طرح سے اگر آپ دیلیگیشن آف فنانشل پار جو دو ہزار چھ والے تھے اس میں نیلامی کے حوالے سے بہت سارے لیٹرز اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ طریقہ کار بھی موجود ہیں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے ریفرنس پبلیکلی ہونی چاہیے اس کی تین کمیٹیاں بنائی گئی ہیں تین لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایک 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 دی پار ٹرمینٹ یعنی پرنسپل صاحب یا جس کو بھی مقرر کر دیں وہ چیئر مین ہو گا اور یہ سارے کام کریں اور ڈاکومنٹ نلام کرنا تو شرائط نلام ہوگی شرائط نلام میں آپ ان سے ٹیکس بھی وصول کریں گے جی ایس ٹی سترہ پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ جو ہے سات دن کے اندر اندر یہ ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے اور کوئی اگر نان ایکٹیو ہو تو پھر دس پرسنٹ تو دو اس میں ڈاکومنٹ بہت ایم ہوتے ہیں ایک فرد سیکیورٹی اسے سیکیورٹی ڈاکومنٹ کہتے ہیں اور ایک فرد نلام تو اسے آکشن ڈاکومنٹ کہتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے اس کو ہم یہ ویب سائٹ ہے اچھا سٹاک ریجسٹر میں یہ پہلے سے موجود ہیں جو آپ بنا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے بنائے جاتے رہیں گے ایک ریجسٹر ہے جو میں آپ کو یہاں شوک کرنا چاہتا ہوں ریجسٹر آف ٹریز تو وہ کس طرح بنائے جاتے ہے اس کے کالم کس طرح سے ہوتے ہیں سیریل نمبر کائنڈ آف ٹری ایج گیرت سٹیٹس کہ وہ جو ہے نسوخ ہوا ہے یا سرسبز سیچویٹیڈ یا وہ پھلدار ہے جو بھی ہے سیچویٹیڈ کہاں وہ پائے جاتا ہے یا کہاں کھڑا ہے دروازے کے ساتھ اس کے ساتھ گراؤنڈ میں پچھلے گراؤنڈ میں پھلانے جگرہ پھلانے جگرہ جو بھی ہے تو اس کو نمبرed ہونے چاہئے نمبر وہ یہی ہوگا جو اس کا سیریل نمبر ہوگا یعنی جب وہ قدرتی طور پراندھی کی وجہ سے گر گیا یا آتھارٹیز کی کمیشنر کی اپروول کے ساتھ گر آیا گیا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ جیسے میں ایک یو ای تین مرلے فلان فلان خسرہ نمبر ریجسٹر آف حق داران کا سیریل نمبر فلان اس کی کاسٹ اتنی ہے سٹیم پیپر کی ویلیو اتنی ہے اور ریجسٹر جو ہوا ہے کون سے ریجسٹر میں ہوا ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے خسرہ نمبر اور فلانا نمبر یہ سارے اس کے لیفٹ میں کیا ہے اس میں کیا ہے بغیرہ بغیرہ تو ایموبر پرپرٹی کا اس طرح سے ہوتا ہے ٹریز کا اس طرح سے ہوتا ہے اور ایسٹس کا جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کو ارس کی تو اب اس میں آپ کا کوئی سوال ہوں تو پھر اس میں آپ کریں میں اپنی طرف سے میکسیمم بول گیا باقی دیکھیں کوئی آپ کے کوئی سوال ہیں تو جی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ عزیز اب انتہار اسوسیٹ کالک سلطان پر ویہاڑی سیاز کروں گا مرشاہ دونیشنز کے حوالے سے ایک بات آپ نے کی تو کہ یہ اس صاحب سے لینی ہوتی ہے یہ کون شخص ہوگا ہماری ریپارٹمنٹ کے حوالے سے جی بلکل یہ آپ یوں دیکھیں کہ جو بجٹ مینول ہے بجٹ مینول بجٹ مینول ہے اس میں اپینڈیکس ڈی ہے بجٹ مینول اپینڈیکس ڈی اس میں ہر دیپارٹمنٹ کا مختلف ہے اور ہر دیپارٹمنٹ کا اس میں ڈی ڈیو کنٹرولنگ افیسر اور پرنسپل ایکاؤنٹنگ افیسر کے کالم بنے ہوئے جی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے میں بتا دیتا ہوں چونکہ آپ کا ایڈوکیشن ہے تو آپ کا پرنسپل ایکاؤنٹ سیکٹری ہائر ایڈوکیشن سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ہم نے چونکہ سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ہم نے کچھ بینچ لیے سٹوڈنٹس کے لیے لگانے کے لئے رونٹیشنز میں ہیں چلو آپ نے پریئر اپروول نہیں لی تو رولز تو یہی کہتے ہیں کہ اپروول نہیں لیکن اگر آپ نے نہیں لی تو کم از کم ان کو اطلاع کر رہے ہیں چی اور ایک پریسچن آؤ تھوڑا سا یہ جب کوئی بھی ہیڈو ٹرانسپر ہو جاتا ہے کسی ادارے سے جی بلکہ تو وہ ایک ہمارے ہاں ہنڈنگ آور ٹیکن آور ہے کہ وہ کارڈ بن گیا ہے ایک پیپر وہ سائن ہو گئے اگر کہا بھی جائے تو نہیں جی چھوڑیں اب بندہ جا رہا ہے کہاں پورے کالیج کتنی جی ویریفیکیشن ہوگی یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں وہ سائن کر کے چلے جاتی ہیں اور جو دوسرا ہے اس کے پھر وہ بلے میں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں بکس نہیں ہیں اور نیچر نہیں ہیں باقی چیزیں نہیں ہیں تو اس کا کوئی حال ہے کہ کس طرح ٹیکل کیا جل رس جل رس کو کیا جا سکتا ہے دیکھیں سر ہمارے ادھر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری ہر چیز کا کسٹوڈین مقرر ہونا چاہیے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ سب لوگ اور سے سن لیں بہت ہی اہم بات سر آپ نے کیا ہے نمبر ون کہ ایک آپ بنائیں میں دیکھتا ہوں اگر اس میں موجود ہے تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں ایک ہوتا ہے ریجسٹر آف ریجسٹرز اس ریجسٹر آف ریجسٹر میں ہمیں چاہیے کہ تمام جو ہیں تمام فائلز تمام ریجسٹرز ادر دین سٹاک اینڈ سٹوڈ کیونکہ ان کا تو مضبوط نظام ہے وہ سب کے سب درج ہونے چاہیے ایک ریجسٹر میں آج آپ نے نئی فائل کھولنی ہے تو نئی فائل نہیں کھول سکتے جب تک اس ریجسٹر میں درج نہ کر لیں اور درج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ ذرا سن لیں وہ ہے کہ اس کے کالم اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اس میں وہ سلائیڈ ہاں یہ آگیا جی ریجسٹر آف ریجسٹر یہ سلائیڈ نمبر چودہ نوٹ کر لیں جی اس میں کیا اس میں کیا ہے اس میں ہے it contains all information like title title of the فائل ریجسٹر سرویس بوک title and number کہ اس کو آپ نے کونسا نمبر الارڈ کیا ہے اچھا اس کا پرپس کیا ہے یہ کولم ہے اس ریجسٹر کے اس کا کسٹوڈین کون ہے policeman یہ کہاں پڑی ہوئی ہے آپ کے کالج کے کس کمرے میں کس المیرہ میں اور کون سے خانے میں پڑی ہوئی ہے اچھا اس کی movement کوئی agency نے منگوا لیا سے کہیں کسی اس میں کوئی corruption کا معاملہ تھا تو وہ record مانگ لیا تو movement ریجسٹر میں لکھا جائے گا کہ یہ فلانا نیب لے گیا یا anti-corruption لے گیا یا فلانا FIA لے گیا تو وہ movement میں وہ تفصیل کے ساتھ درج ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کی جو handing taken over جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے اگر میں principal ہوتا نا سر اور آپ مجھ سے charge لے رہے ہوتے آپ یقین کریں کہ میں اس کے میں مطلب ہے کہ آپ کو اس طرح سے دیتا کہ یہ ریجسٹر آپ کے سامنے رکھتا اور پھر یہ کہتا کہ یا بھائی صاحب یہ ہے میرا ریجسٹر اور اس میں ایک ایک custodian جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اب اس میں جو میری custodian میں ہیں وہ ہیں acr's وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں بھائی اس میں ایک انکوائری ریپورٹس ہیں انکوائری کی فائلیں وہ میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ مجھ سے take over کر لو اس انداز سے جیسے کوئی color دوسرے color کو دیتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مہایدے پڑے ہوئے ہیں کوئی agreements ہیں بہت قیمتی کوئی زمین خریدی تھی کالج گورمنٹ کے نام پہ کوئی بیچی تھی کوئی کرائے پر چیز لی تھی کوئی مکان کوئی کرائے نام یا کوئی ایسے document جو بہت اہم ہوتے ہیں وہ آپ اپنے کسٹڈی میں رکھتے ہیں بہت اہم ریپورٹس آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو ایک تو دیپارٹمنٹ اور جتنی بھی تکلیف ہو چاہے وہ بندہ خود تیک آور کروا کہ آپ میری جگہ تبادلہ کروایا تھا تو ٹھیک ہے وہ ایک لڑائی ہے وہ جاری رہ گی ساری چیزیں بھول کر اور ہستے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو چارج دینا چاہیے وہ دونوں کے لیے ضروری ہے وہ کہے میں نہیں لیتا میں تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ پی ارنیس تو بہت ہوتی ہے ہمارے ادھر بندہ زہر لگتا ہے بٹ اس پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے چلو جی اب آگے دیکھیں کہ کیسے ہے کہ یہ اچھے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تحریر میں نہیں ہوتے تو اس کے لیے ٹرانسفر نوٹ لکھا جاتا ہے ٹرانسفر نوٹ اور اس ٹرانسفر نوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ والے مکان کے ساتھ کوٹ میں جھگڑا چل رہا ہے یہ اس کی فائل ہے اور اس میں جو ہے اس کیس کا یہ سٹیج ہے اور اس سٹیج کے مطابق ہمارا یہ ورژن ہے یہ ہمارا وکیل ہے ہم نے یہ انسٹانس لیا ہوا ہے اور وہ جو قبضہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ کالیج کی جگہ ہے اور ہم نے اس کی صحت کروائی ہے حد کروائی ہے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ سے یہ اس کا نقشہ ہے یہ پٹواری کے تحصیل دارکانوں کو اور یہ ان کے درست ہیں یہ بھئی آپ دیکھ لو اور یہ سمجھ جان تو اس کو بھی وہ چاہیے کہ وہ زبانی نہ بتائے بلکہ ایک سفید سفید کاغذ پہ ٹرانسفر نوٹ لکھ کے راز کی باتیں بتا دے وہ یہ بھی بتا دے کہ یہاں پر شرارتی لوگ کون کون سے ہیں وہ بھی لکھ کر بتا دے بے شک سائن نہ کرے اور نہ اس سائن لے لیکن اس کو دے دے کہ یہ ہے یہ نہ ہو کہ پھر ہم ایک دوسرے سے نہ مل سکے یا کوئی ایسی بات تو تیرے پاس میری تحریر ہونی چاہیے وہ ایویڈنس کے طور پر بھی پیش ہو سکتی ہے بے شک دخصت نہ ہوں لیکن اس کا انداز یہی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کا ساتھ تعلق نہیں ہے جتنا آپ آنے والے کو گائیڈنس کے طور پر وہ لکھ کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے جس میں آپ کی تمام تر کومنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اتنا اچھا ٹرانسفر نوٹ لکھتے ہیں کہ وہ پرنٹی بل ہوتا ہے کہ اس کو پھیلائے جائے وہ اپنے کالج میں ایک ایک چیز کو مطلب ایک ایک چیز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ میری سٹریٹیجی یہ تھی آپ نے اپنی جو رکھنیاں رکھیں اور یہ لوگ اس طرح سے تو جو پارٹی بازی اور جو پلٹیکل انوالمنٹ اور دوسری تیسری کوئی باتیں ہوتی ہیں جن کا ریکارڈ کے ساتھ تعلق ہے سچ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے لیکن وہ اگر نہ بتایا جائے تو ایسے سمجھا جائے گا کہ جانے والے پرنسپل نے کنسیلمنٹ کی ہے تو آپ کے کنسیلمنٹ کا چارج ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اگر آپ نے یہ ٹرانسفر نوٹ ان کو لکھ کر دے گیا لیکن خاص خاص بات کوئی بہت زیادہ شرارتی شخص ہے تو اس سے محتاط رہیں اور بتائیں کہ میں نے اس طرح سے اس نے مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب رہا آپ اگر اس کے ساتھ یہ والا سلوک رکھیں گے کہ اس کے سامنے آپ ڈاکومنٹ سائن نہ کیا کریں یہ جو بھی لے کے رکھ لیا کریں اور کسی کو دکھا کے یا خود غور کر کے بعد میں کیا کریں یہ کئی دفعہ مجھے دوکھہ دے چکا ہے اب میں اس کے ساتھ یہ طریقہ کرتا ہوں تو اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں نا گفتہ بے یا ریکارڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو وہ لکھ کر اس کو ہینڈ آور کر دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کا کیا عمل ہے کہ آپ کے اندر اور آپ کے ہوتے ہوئے جو کبھاتیں کہ یہ چیک اینڈ بیلنس آپ نے رکھنا ہے تو آپ مطلب ہے کہ دسنے سے بچیں گے کیا آپ مطمئن ہوئے آپ نے جواب سے بہت اچھا اپنے ایکسپلین کیا ہے اور بہت ساری بازے ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ جو ٹرانسفر نوٹ والی بات ہے یہ تو بہت زیادہ مجھے والی بات ایک اور سارا افیس سریح ریاست گورنمنٹ جلس پوری سین سی جی سر جی آپ ہم سکھایا کہ اگر کسی چیز چوری ہو جاتے یا لگ جاتے جی 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 اور اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ گم ہو جائیں جی تو اس کے پر جی ڈاکومنٹس گم ہونے کی صورت میں ہمیں ایف آئی آر درج کرانی پڑتی ہے جیسے ہماری کوئی چیز گم ہو جائے سند گم ہو جائے تو دوسری سند نہیں بن سکتی جب تک ہم ایف آئی آر درج نہ کریں لو قیمتی ڈاکومنٹ ہوں اور وہ گم ہو جائیں تو پرنسپل صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج کروا کے رکھ لے اس طرح سے پکڑ دھکڑ یا انکوائری کی ضرورت تو نہیں ہوتی وہ پولیس اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن ایف آئی آر پرنسپل کے اس ڈاکومنٹ کی پہلے اچھی طرح تلاش کریں اپنی حد تک نہیں ملتا تو ایف آئی آر درج کروا کے ایف آئی آر اپنی ریکارڈ میں رکھ لیں چونکہ اس کا آڈٹ اگر نہیں ہوا آڈٹ ہوا ہے اور بات ہے آڈٹ ہو چونکہ آڈٹ نہیں ہوا تو آڈٹ نے پوچھنا ہے تو آپ نے کہہ دنے ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کریں گے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی دیپارٹمنٹل انکوائری بھی کریں گے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تمام ملازمین جتنے بھی ہوتے ہیں آفیسر ہوں یا کوئی ہوں یہ تو ایک کاغذ کو سنبھال کے رکھتے ہیں گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے اسے چھپایا گیا تو چھپایا گئے کا تو پھر ڈنڈا ہی ہے میں اپنے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری فائلیں یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ اور میرے کمرے میں کوئی بھی نہ دفعہ ہو جاؤ اور جب تک وہ چیز نہیں ملتی تو یہاں سے اٹھاؤ تنخواہ بھی اٹھاؤ ایری ار بھی اٹھاؤ پرموشن کیس بھی اٹھاؤ یہ سارا کچھ لے اور شکل گھم کر دو تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ سر وہ علماری کے اوپر پیچھے گیرا ہوا تھا تو وہ ہمیں مل گیا خود گرہ ہوا چیزوں سے سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن بعض وقت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر یہ کہنا ہے کہ اٹھاؤ سب چیز اور جب تک وہ چیز نہیں ملتی تو دفتر بند ختم جاؤ چھٹی کرو سخت ہی کریں تو وہ چیز آدھے گھنٹے میں مل جائے گی اور میرے دس دفتر جربہ ہو ہے اور دس دفتر ہی آدھے گھنٹے میں مل گئی ہے چیز چیز کی درجہ ہے کس کے کام کی ہے بس اس نے چھپائی ہوئی ہے تو اس کی جد توڑنا تو ڈنڈا ہے معذرت میں اس طرح سے الفاظ لیکن کیا کریں یہ یہ ہے اور کوئی سوال جی ماشاءاللہ جی سر ہم ریٹائر ہونے لوگ ہیں پانچ چھے مینے بعد ریٹائر ہو جائیں گے کچھ ریکارڈ ہوا کچھ نہیں ملا جو پہلے لوگ گئے چھپ کر گئے تو سارا سسٹم خراب ہو گیا کوئی یعنی چیزیں موجود بھی ہیں کچھ موجود نہیں بھی ہیں کچھ میں اضافہ بھی ہو گیا کوئی شارٹ کٹ ہے ایسا رستہ کہ جب ہم جائیں تو کلیر ہو کے جائے اور کتنے عرصے تک پھر ہم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ سوال تھا سر جی آپ ابھی یہ فیصلہ کر لیں کہ جو چیزیں نہیں ہیں اس کا میرے ہوتے ہوئے ہی تیا پانچہ ہو جائے جیسے میڈم کو میں نے جان بوجھ کر اگر چھپائی گئی ہے تو یہ دیکھیں چوکی دار ہوتا ہے نا مطلب اے کے بھئی تو یہ میں ادھر آئی جی آفس میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو میرے گاڑی کے ایک ایک چیز چیک ہوتی ہے اور جب میں باہر نکلتا ہوں تو پھر چیک ہوتی ہے تو ایک دفعہ میں نے چونکہ کوئی کام کرنا تھا تو میں نے ایلی ڈی کی جو یہ لیڈ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لفافے میں رکھ لی ایلی ڈی کے یہ اس کا سکرین چھوٹی ہوتی ہے نا اس کی کمپیوٹر کی لیپ ٹاپ کی تو گھر میں بڑی سکرین ہے یہاں بھی دفتر میں سامنے لی ڈی لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ زیادہ تحریر بڑی نظر آتی آنکھوں پہ اثر نہیں پڑتا رات دن کام کرنا ہو تو وہ میں نے لیڈ ساتھ رکھ لی کہ میں گھر والی لی پہ یہ لیڈ لگا کے کمپیوٹر میں چلا لوں گا تو میں وہاں پکڑا گیا انہوں نے کہ سر یہ لیڈ آپ کی ذاتی ہے یہ دفتر کی کہنے کہ سر میربانی کریں گیٹ پاس دکھا دے درائیور کو کہا گاڑی واپس کرو میں نے کہ رکھ آتے اس نے کہا میں نے کہ سر نہیں آپ نے مجھے بہت پیارا سبق سکھایا ہے اور اسی حوالے سے میں آپ کو ہر چوکی دار گیٹ پہ کھڑا ہے کوئی کسی کو فائل پرنسپل صاحب نہیں لے کے جا سکتے لے کے جانا ہے تو لکھ کر دیں اس کو پرچی اس کے پاس ہو اور اس کا ریکارڈ ہے کیسے چیزیں چیزیں داخل نہیں ہو سکتے جب تک گیٹ پاس نہ ہو چیزیں باہر نہیں جا سکتے جب تک گیٹ پاس نہ ہو تو یہ اپنے جاری کرنے ہیں تو میں جو جانے والے سہیوان ہیں ایک تو یہ ساری بات ہیں یہ سلائیڈ یہ سارا علم یہ ٹرانسفر نوٹ میں نے ارز کیا یہ ساری دیکھ لوگوں ہوتے ہیں تو اچھی باتیں کرتے ہیں کمینی لوگ ہوتے ہیں کمینی جس جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دیتا ہے لیکن ویجیلنس ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے 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 کوئی کمینہ ہے اور جو آپ نے مجھ سے پوچھا سوال میں آپ کو جواب دوں گا ایک لائن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ کائنڈلی بتائیں کہ دنیا میں سب سے بڑی ان کا طاقت سے زیادہ تعلق تھا نا خیبر دروازہ اور یہ ساتھ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کائنڈلی بتائیں کہ دنیا میں مطلب سب سے بڑی طاقت بار چیز کا نام بتائیں کائنڈلی فار گائیڈنس تو انہوں نے کہا احتیاط اور احتیاط کے بارے میں ہماری ایڈوکیشن میں یہ ہے کہ احتیاط کا مطلب ہے اتنی احتیاط جتنی جتنی احتیاط کریں کم ہیں ہر معاملے پر جتنی احتیاط کریں کم ہیں اور سب سے طاقت بار چیز یہ تو سر آپ میربانی کریں لودرہ سے کہ آپ میربانی کریں آپ تھوڑی سی محنت کریں اور سرب کو ایک اپنے سٹاف کو اور ان کو اپنے پاس بلائیں ان کو ایک چائے کا کپ پلائیں اپنی طرف سے اور پھر انہیں کہیں کہ آج ہماری ٹلیننگ ہوئی ہے اور اس میں یہ اہم باتیں بتائی گئی ہیں آؤ ہم اپنے ریکارڈ کو سیدھا کریں یہ نہ کریں کہ گم شدہ کو تلاش کریں آؤ ہم اپنے ریکارڈ کو سیدھا کریں اور ترتیب لگائیں تاکہ اس کو ہوا بھی لگ جائے فیومی گیشن بھی ہو جائے پھر آپ اس کو جی پھر آپ اس کو کریں اس کو پھر دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ترتیب لگانا کوئی صفحہ اس میں لگا ہو کوئی صفحہ ادھر پڑھا ہوگا کوئی اوپر والی علماری میں وہ سارا کلاسی فائیڈ ہو جائے گا اپنے اپنی جگہ پر آ جائے جائے گا آپ بھلا کر رہے ہوں گے پورے کالج کا پوری سوسائٹی کا پورے پاکستان کا پوری نیشن کا آپ بھلا کر رہے ہوں گے جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے اپنے حق تک ہے تو وہ آپ کا کام لیکن ہمیشہ کے لیے بھلا ہی ہو جائے گے چیزیں ساری اپنی اپنی جگہ پر چلی جائیں گی بس آپ نے ایک ریجسٹر مانگوائیں ابھی اور وہ تقریبا کوئی سو صفحے کا ہو اور اس کے اوپر فائلیں مانگواتے جائیں درج کرتے جائیں اس کا ٹائٹل بھی دیتے جائیں اگر پہلے سے موجود ہے تو وہ اور اس کے اندر لکھیں تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں سو صفحے ہیں اور یہ تمام ریجسٹر اور فائلز اور سرویس بک کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر انڈیکس اس کا بنا دیں انڈیکس کے کون سے صفحے پر گیا ہے پروسیڈ کریں چیزیں ملتی جائیں ان کو کلاسیفائی کرتے جائیں علماریوں میں رکھتے جائیں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے اور پھر اس کو ریجسٹر میں اس کالمز کے مطابق رکھتے چلے جائیں سب کا اور ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور یہ کام اتنی الفاظ سن لیں گھوسٹ پیمنٹ سے مراد ہے گھوسٹ اور ارائگولر پیمنٹ ارائگولر پیمنٹ سے مراد ہے کہ کسی کو تنخواہ زیادہ چلی گئی وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا دو مہینے ایک مہینہ تنخواہ اوپر چلی گئی یہ ارائگولی ریٹی ہے ٹیکس نہیں کٹا گیا جاتے جمع نہیں کرا گیا یہ ارائگولر ریٹی ہے لیکن گھوسٹ پیمنٹ کیا ہے کہ سروس رنڈر نہیں ہوئی اور پیمنٹ ہوئی جا رہی ہے اور ورکس ہوا ہی نہیں ریپیئر ہوا ہی نہیں یہ گھوسٹ پیمنٹ ہے اور کسی ایک ہیڈ سے پیسے ڈرا کر کے دوسرے مقصد کے لیے لگا گیا لگا دیا گیا ہے یہ لگایا کالج میں ہے یہ ارائگولر ریٹی ہے گھوسٹ پیمنٹ نہیں ہے تمام وہ پیمنٹ گھوسٹ پیمنٹ ہیں جو آپ گھر لے جاتے ہیں وہ ساری گھوسٹ پیمنٹ ہیں یا کسی کو لے جانے کی اجازت دیتے ہیں یا آپ اتنے لا پرواہ ہیں کہ انہی پینڈی بیٹھی سی تے کتے لگی جانے سان یعنی اتنے کریمنل حد تک لا پرواہ ہیں کہ وہ جو ہیں آپ کے ادھر فراڈ امبیزلم ہویا جا رہا ہے اور آپ کی اس پر نظر نہیں ہے تو یہ گھوسٹ پیمنٹ ہے گھوسٹ پیمنٹ اور یہ بھی ہو گیا آخر میں میں آپ سب سہبان سے ایک ریکویسٹ کروں گا ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک میری سٹیڈی ہے تھوڑی سی وہ میں بتاتا ہوں اسی چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ایکاؤنٹی بلیٹی کے حوالے سے ہم خود بھی ایکاؤنٹی بل ہیں ہر لحاظ سے تو اس میں میں پھر دنیا میں سب کو لیٹر لکھا کہ اس دنیا میں ایکاؤنٹی بلیٹی سے بچنے کے لئے اور ہیئر این آفٹر تو میں کیا کر ہوں تو جو سب نے مجھے خط جو لکھے تو جو ریسرچ کا کلاوڈنگ میتھڈ ہے اس کلاوڈنگ میتھڈ میں میں نے ان کے ساری تحرینیں پڑھی اور جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا تھا وہ تھا تذکیہ نفس تو وہ یہ ہے آپ کا اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ کہ وہ کیسا ہے آپ نے اس کے ساتھ کیسے صلح اپنا رکھا ہوا ہے کیا مطلب کرم کا معاملہ آپ کے ساتھ چل رہے یا نہیں چل رہے یا آپ اللہ کو سمجھتے تو ہیں مانتے اس کی نہیں تو کیا ہیں بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں جس طرح سے بھی بنایا ہے اور جس طرح سے رکھا ہوا ہے تو وہ فلا پا گیا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا تو یہ ہے کامیابی کا راست اصلاح کرتے جائیں اور سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی جو کہ اکبر ہے اور جس سے پاک کوئی نہیں ہے اور جس سے بلند کوئی نہیں ہے تو جو اللہ ہے جس کی وجہ سے سب کو چل رہا ہے ان کے علاوہ آپ نے کسی کا تسلط نہیں لینا اپنی زندگی میں کوئی بھی ہو اور ان کے مقابلے میں بھی آپ نے کسی کا تسلط نہیں لینا تسلط ہے بھی ان کو ان کے علاوہ کسی بھی چیز کا اگر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کا آدھی ہے تو سگریٹ کا تسلط لیتا ہے کسی نے اپنے دل میں کسی کے بارے میں روگ پال رکھا ہے تو اس لئے اللہ تعالی کی جو ریمیمبرنس ہے یا اللہ تعالی کو یاد کرنے کا جو پورشن ہے آپ کے دل میں آپ نے اس کو جگہ دے وہ آپ نے اس کو نہیں دی تو یہ میں اس کے بارے میں جتنا نہیں جانتا جتنا آپ جانتے ہیں یا آپ اس لفظ کو سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں مراقبے میں اور اس پر سوچتے جائیں تو جو آپ پا جائیں وہ آپ کے لئے فیض ہوگا اور یہاں جہاں یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہو ہے تو یہاں پہ یہ تھا کہ خود احتصابی وہاں سے ڈرائیو ہوا تو یہ دوسرے نمبر پر لفظ تھا اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس میں بجٹ بھی ہے ایسٹ بھی ہے انونٹری بھی ہے فیزیکل ویریفیکیشن بھی ہے آکشن بھی ہے بچے بھی لیکن آپ خدا خوفی دل میں رکھیں کیونکہ اس سے بہت کچھ ملتا ہے شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ امید رکھیں کہ وہ بخش دے گا انشاءاللہ کیونکہ ہماری نسبتی نبی پاک سے ہے اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جس کی بھی نسبت نبی پاک سے تھی وہ چیزیں صحیح ہوتی گئیں تو ہماری بھی نسبت ہے اور یہ بہت بڑی نسبت ہے پیغمبر بھی اسی نسبت کو ہی مانگتے تھے کہ پیغمبر نہ بنائیں یہ نسبت دے دیں جو اس جیسے پیارے نبی کے ساتھ ہے اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور جب تک نسیان ہو جائے یا ہم یہاں سے چلے جائیں آپ کے ہاتھ سے آپ کے رویے سے آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے خاموش ہو جائیں اچھی بات کرنی ہے تو کریں حکم یہی ہے تو پھر جو ہے میں نے دوبارہ لکھا کہ یہ جو خود تسابی ہے اس کے ٹول ٹیکنیک کیا ہوں گے میں آرڈٹ والا تھا میں نے کہا آرڈٹ کے تو جب تک ٹول ٹیکنیک نہ ہو تو یہ ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ نظر ہے تو نظر جہاں جہاں آپ کی رہتی ہے وہ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں اور جیسے لودھران پرنسپل صاحب نے بتایا کہ وہ نہ مجھے کسی نے دیا نہ میں نے خیال رکھا وہ تو چیزیں اوپر نیچے ہو گئی ہیں وہ یہ ہی تھی کہ نظر نہیں رکھی تو مہربانی کریں آج سے مہربانی کریں اپنی نظر کو ممکن ہے یہ ٹریننگ اور یہ سیشن بھی اس میں آپ کو مدد دے یا آپ کی سوچ ڈیولپ ہو جائے اور اس گہری نظر کے پیچھے وہ سوچ کار فرما ہو جو سیدھے راستے پر لے کے جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کی سوچ مسلسل ہونی چاہئے تائرانہ نہیں ہونی چاہئے اور پھر آپ کی سوچ اور یہ آپ کی جو نظر ہے یہ ہر معاملے پر ہونی چاہئے نظر بڑی عجیب چیز ہے ماں کی بھی بچے کو لگ جاتی ہے تو وہ اس کے کمر کے پیچھے کالا ٹکا لگا کے رکھتی ہے کہ اسے نظر نہ لگے اور پھر وہ جب سکول سے بچے آتے ہیں تو وہ نظر پڑتی ہے تو یہ بڑے عجیب معاملے ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دنیاوی معاملے یہ رولز ریگولیشن کے معاملے سب دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کبھی نہ کبھی وہ محفل ضرور اٹینڈ کر لیا کریں جو پیوریفائی کرتی ہو جو ریمیمبرنس آف اللہ اور اطاعت رسول کی طرف لے جاتی ہو اس نسبت کی طرف لے جاتی ہو جس کا ہمیں بڑا مان ہے تو آپ وہ محفل بھی اٹینڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیا کریں اس میں کیا ہوگا کہ جس نے وہ نظر حاصل کر لی ہے تو جیسے ہی پورے مجمع پہ نظر ڈالتا ہے تو پورا مجمع دیکھتے ہی دیکھتے ایمان افروز ہو جاتا ہے اول تو ہم نے اپنے بچے آپ کے حوالے کی ہوئے پرنسپل سہوان اور آپ ہی ہمارے بچوں پہ وہ نظر ڈال دیا کریں پہلے اپنے اندر پیدا کر لیں وہ نظر اور پھر تاکہ وہ ایمان افروز ہو جائیں تربیت کی بڑی کمی ہے ہم ہمارے گھر ہماری ہر چیز خراب بھی پڑی ہے اس نظر کی ضرورت ہے جی تینک آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ نظر آج سیشن میں آپ نے ہمیں جو پرنسپل سہبان کی جو فیل کی چیزیں ہیں اسے ہمیں روشن سکرائے آپ کے ہمیں اپنے نہ صرف ایک فکرانہ انداز میں ہمیں بڑی مہربانی بہت شکریہ ہمارے سب کے لئے ہمارے پرنسپل سہبان کے لئے ہم یہاں پی بہت شکریہ سر آپ کا اور ابھی چھوٹا سا پاز ہوگا اور ریسورس پرسن ہوگی آ نیکس سیشن ہے آ آ آ آ آ آ میں بیک سب سے ایک چھوٹی بات کہنا چاہوں گا جی دار سب جی اجازت ہے آ جی بیک سب میں علی سخنبر بات کر رہا ہوں گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ اسوسیٹ کالج ملتان کا آپ یقین کریں مجھے یہ بات اپنی لئے اعزاز محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کی بات سننے والوں میں شامل ہوں اور بہت کچھ سی چیزیں بہت سی بات اور آخر میں آپ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا جو ہم سے لوگ توقع کرتے ہیں جس طرح ہماری طرف دیکھتے ہیں اللہ آپ کو بہت سی صحت دے زندگی دے یہ بہت سی دعائیں میں دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر تکتا دعا اس کے لیے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر آفیسر جو ہے اس کی اپروول چاہیی ہوتی ہے جی بالکل سر یہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہم کالیج کے اندر کوئی اس کا اور کوئی سٹیٹس ہے نہیں ہمارے جو ایڈوکیشن سیکٹری ہیں وہ ہمارے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں انڈر تو یہی کہتا ہے دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت اہم بات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونیشن لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہم کون سا کام کر سکتے ہیں کون سا نہیں کر سکتے جو کچھ قانون میں درج ہے وہ کر سکتے ہیں جو قانون میں نہیں ہے ابھی اس پہ قانون نہیں بنا وہ بالکل نہیں کر سکتے اور جو قانون میں منع ہے وہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے تو جب تک کوئی قانون نہ ہو ہم کام نہیں کر سکتے تو چونکہ ایسٹ کا معاملہ تھا ایسٹ میں ڈونیشن بھی ہوتی ہیں اور وہ ایسٹ کی صورت میں ہوتی ہیں تو میرا آپ کو بتانا ضروری تھا کہ اس پر قانون بنایا جا چکا ہے اور وہ جو ہے بنایا جا چکا ہے اور وہ اکاؤنٹنگ موڈل کا ہے اور اس میں جو ہے نا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو مقرر کیا گیا ہے تو جب کبھی بھی یہ اس کی ضرورت ہوگی تو آپ یہ کر سکتے ہیں Dear participants our respected resource person has joined us and before he start the session now I would like to give a brief introduction about our resource person Mr. Sahel Ahmed صاحب participants Mr. Sahel Ahmed has joined the 1979 batch of civil servants in Pakistan in the district management group he served extensively in the field and staff assignments at the federal provincial and district level Mr. Ahmed gained extensive experience in civil service reforms and restructuring including the reorganization of different and cutters of civil servants in the federal board of revenue and provincial governments government of Punjab he also remained engaged in training of civil servants at federal and provincial level and carried out a reorganization or restructuring of various Dear participant Mr. Ahmed has also remained engaged in training of civil servants at federal and provincial levels and carried out reorganization and restructuring of civil service training institutions both at federal and provincial levels so Mr. Sahel has also been a part of ministry of finance economic planning and statistics in the final phase by serving as secretary of revenue planning and statistic division as well as working as chairman of of capital board of revenue uh with this uh now i would like to request uh Mr. Sahel Ahmed to kindly start the session and you people are requested to kindly uh mute your microphones and please do not put your cameras on until and unless our resource person person asked to do that uh sir what do you sir please start thank you thank you for your kind introduction also sir take the control of the presentation sir i have taken the control mostly i will be talking to you mostly i will be talking to you based on what is there on the slides and i will request you that during my lecture which will be maybe 40 50 minutes 45 minutes please do not interrupt me during my lecture and whatever questions which arise in your mind because of my lecture you can note them down and then i will leave you a good 20 to 30 minutes 25 30 minutes for questions and answers and i will try to satisfy your questions to the best of my ability and knowledge my background for dealing with this subject is that for considerable time i have worked with the in the planning sector and have been twice secretary planning in the government of kujab and also became secretary of the planning division in islamabad during my career and i retired as chairman planning and development board in the kujab in 2013. since 2013 although i am doing quite a few other things presently i also had two companies of kujab i'm chairman of their boards one of them is attached to the planning and development board the urban unit the other is a health facilities management company why because i have been secretary health in punjab also and as additional secretary health i have been dealing with development aspects of health so with my knowledge and practical experience of development i will be sharing less of theory but more of practical knowledge with you and i will also try to in the process of my lecture try to tell you what is the project cycle starting from how a project is conceived made approved and implemented by the implementation how it is monitored and then when it is completed what is the completion report how a completion report is prepared and then subsequently once a project is complete and made functional then how you evaluate it five years after that three years after that annually and most of my examples i will maybe give you examples of other sectors also but since you are all from colleges and you are principals of the public sector colleges so what i will be trying to do is that i will try to give most examples of projects of let's say a college i will assume that college is a project maybe expansion of a college or planning a new college or maybe uh adding adding let's say building to a college expansion of a college rehabilitation of a college so i will try to focus my examples on education sector that within education sector on the college sector so basically the topic is preparing feasibility of government sector project but uh it will cover it will cover the five pcs pc one two three four five and it will cover that and i will be able to describe to you what do we mean by pc what is the background what is the history of our planning process our planning process what is its history and why did we adopt this planning process and what is its strength why is it still continues why is it held by each successive government that it is a robust it is a strong it is a good process and we should uh not forsake or abandon it okay now let's go to my first slide uh because we are talking about project and project feasibility so you should know what do we mean by a project so you should know what do we mean by a project so you should know what do we mean by a so project may kuch ingredients on a board ruby or wo pelly line me many slide click if you look at this slide you will find them in the first line and uh a project is uh uh in the first line really guess specific investment to seek specific benefits in specific time you have to tell in a project what you are going to spend and not just spend if you are going to use some land how much land where is that land so even land is a resource so land ki investment kia or expenditure kia okay and then us ke benefit kia if you are establishing a college or making a project of a college then you have to write down why are you what is what are what are going to be the benefit of that college who will benefit from that college who will benefit from that college jahaan aap banana charae hain you need uh uh specific investment may jaga ga hona bhi if the resources are made available to you once the project is a group in what time frame the project can be completed it's on the game that's all again is different from programs and plans development plan programs or development plans which means a number of projects so it's aggregation of yeah yeah it's a group of projects so it's called development plan we gather the annual development plan yeah and we're going to have to get out how is that for these 40 60 60 60 60 باز بات وہ چھوٹے پروگرامز بھی ہوتے ہیں اساس پروگرامی آپ سنتے ہیں یہ اساس تو اساس پروگرام میں دس پڑھنا ہونے دیفرینٹ پسکی انیسیاتیفز ہیں پروجیکٹس ہیں سمیں نہیں ہا جس کے ذریعے وہ جس کے ذریعے وہ وہ آنے کے ذریعے ہی ہے کہ ہی ڈیونن سنسفرہ بہتر یہاں اکرر سبسیڈائزڈالیس ٹھ نیسی ہے سبسیڈائیسڈالیسی لیو لائیو کیش ترانسفر تو پور ویمن تو پروگرام can include let's say for example کسی ایریے کا پروگرام بنا دیتے ہیں کہ میں اس ایریے میں یہ بارانی ایریا ہے یا چولستان ایریا ہے اس کی منڈ دیویلپنٹ پروگرام اس دیویلپنٹ پروگرام میں یہ ممکن ہے کہ آپ سات آٹھ ایسے پروژیکٹس رکھنے ہیں جو اس پروگرام پر ایسا سیون ایٹھ ڈیفرنٹ پروژیکٹس یہ میں نے لائن اسٹری ڈالی ہے so that آپ کو تھوڑی بہت دسٹنشن کا بھی پتا ہو پروژیکٹ how is it different from پروگرام and development plan پروگرام اور پلان میں کئی پروژیکٹس ہو سکتے اور alone stand alone پروژیکٹ میں وہ انگریڈیٹس بہت سکتے ہیں کتنا پیسہ خرچ ہوگا کہاں کیا بینیفٹس ہوں گے اس کے کتنی دیر میں مکمل ہوگا اور تیسی بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو دین میں رکھنی ہے کسی بھی پلان کا سبسکر ہونا it depends on sound projects sound means good projects good projects which are effectively implemented ہمارے ملک میں implementation is a big issue کہ آپ کاؤزوں میں بہت اچھی اچھی چیزیں منا دیتے ہیں implement نہیں کرتا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کیسے implement کرنا ہے یا بہت سے لوگوں نے coordination سے implement کرنا ہوتا ہے ان کی coordination نہیں ہوپا یہ ہم آگے چاہتے بات کریں ٹھیک ہے یہ زین میں آپ رکھنے چیزیں اس سے پہلے کہ میں نیکس سلائیڈ پر چلوں گا اب نیکسٹ میں اس کی میں نے heading دی ہے project cycle میں تھوڑا سا اس کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوں کہ آپ کو میں پورے process کے بارے میں بتاؤں گا کہ planning کا یا project کا cycle کیا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پینڈ ہوتا ہے اور اس cycle کو define کرنے کے لیے یہ performance design ہوئے ہیں اور یہ design کب کیوں ہے 1960s 50s اور 60s کے PC1 PC2 PC3 PC4 PC4 اور PC کسے stand کرتا ہے PC stands for planning commission PC stands for planning commission اور planning commission 1 اور planning commission کا performer number 1 performer number 2 performer 3 4 5 اب اس سلائیڈ کے اوپر تھوڑا سا رکھ کے میں آپ کو history میں ضرور لے کے جاؤں گا کہ یہ کہاں سے یہ چیز آئی یہ کیسے بن کیوں یہ system devise کیا گیا اس میں میں آپ کے آگے یہ submit کروں گا کہ 1947 میں پاکستان came into being پاکستان was a backward and underdeveloped part of united india this part of پاکستان جو ویس پاکستان اس وقت کہلایا اور جو اب پاکستان کہلاتا ہے this was a underdeveloped and backward part of india اور اس کے اندر مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے جو history پڑھی ہے ایک دو فیکٹری ہیں تھی انڈسٹری نہ ہونے کے برابر گئی اگری کلچر بھی اس کا backward فیصلہ باد نے جس کو اپنی بنا دیا گیا کلپن agriculture college but lot of advanced agriculture united india جو بعد براجز اور کنارز کا system یہ بھی بعد میں دیولپ گیا 1950s or 60s میں دیولپ گیا پنجاب یہ کچھ بہت high level کی اور یہ آگری کلچر بھی بھی گر کلچر industry both when became independent in 47 the first two let's say requirements of the new country were the first was security and security meant that we had created this country against in the teeth of strong opposition by Indian national congress and the Indian Hindus ان کی opposition کے بابجود Nehru Gandhi or Moti Lal Nehru or Vala Bhai Patel or even our Sadr Ali Gandhi صاحب جو جلال Abad میں جنہوں نے دفن انہا پسند کیا خان عبد al-qafar خان یہ سارے لوگ Pakistan کے independence کے خلاف ہیں اور انہوں نے فل کوشش کی پاکستان نہ پھر میں نے بہت history کو غور سے مجھے یہ کرونا کے دور میں کچھ books اور پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس میں قائد عظم کی عظمت کا مزید قائل ہوتا گیا جب میں نے پڑھا کہ کس طرح قائد عظم نے despite his sickness despite his weakness کتنی پمردی کے ساتھ اس نے پاکستان حاصل کرتی لی جنہا رہے سو and افلانستان یہ بھی انڈیا کے ساتھ پہلے جن سے ملا ہوا ابھی بھی ملا رہا ہے انڈیا کے دور میں ساری دور اور افلانستان was the only country in the world جس نے ہماری entry into united nation کو پورس کیا انڈیا انڈیان میں داخل ہونے کی جو انڈیان کے ساتھ ملے ہوئے and انڈیان کشمیر کا ایشو پہلے اس سے کڑا ہوگیا ہمارا حصہ نہیں دیا انڈیا سٹیٹ بنک میں جو ہمارا حصہ تھا اسلے میں سامان میں ہمارا جو حصہ نہیں دیا انڈیا یہاں تک کہ گاندھی نے بھوکر تال اسی وجہ سے کیا آپ جو ایگریمنٹس ہیں وہ ایگریمنٹس بھی ایگریمنٹ نہیں کارے تو وہ باقی کانگریس کے لیڈرز کہتے تھے پاکستان چھ مینے میں ختم ہو جائے ہمیں ہیلپ کرنے کی کیا لگت پاکستان اور اس کے علاوہ آپ کو بتایا سی لاکھ ایک روڑ ایک ریفجیز بھی یہاں سے بھی گئے کلنگ بھی بہت ہوئی دونوں طرف ہوئی ایک طرف نہیں ہوئی ان کی ری سیٹلمنٹ تو میں باز ہو یہ سمجھ کہوں میں جب ہیسٹری دیکھتے ہوں یہ میں ٹافک سے ہٹ جاؤں گا پاکستان نہ صرف بن گیا بلکہ بن کے آستہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع تو بننا بھی اور اس کا سروائیو کرنا ان حالات میں اگر آپ دنیا میں ہم کئی سے مدد سیخ کریں اپنے ڈیفنس کو اپنی ڈیفنس فورس کو سٹروم کرنے کے لیے تاکہ ہم یہ دونوں پارڈرز پہ افغانستان اور انڈیا کے بارڈرز پہ اپنے آپ کو سیف کر سکتے اور مین پاور ہمارے پاس ہے کیونکہ انڈین آرمی میں اور انڈین بیروکرسی میں جو مسلمان تھے ان میں تقریبا سب نے آپ کیا تاکہ پاکستان جا کے کام کریں اور وہ ادھر آگے لیکن آپ ضرورت تھی کہ ہمیں کو مدد کرے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ آسل سکھڑے سکھڑے تو when we looked around in 1947 you may recall some of پاور and their سپر پاور was USA because Europe had been totally destroyed including رشیہ soviet جرمی بریٹن رانس they were destroyed in the second world war the only country which emerged was USA America so ہم 47 میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا امداد کی اور امداد دو طرح ایک امداد ہم چاہتے تھے اپنی سیکیورٹی کے لیے فوجی امداد بھی چاہتے دوسرا ہم معاشی امداد چاہتے تاکہ ہم جتنی جلد ہو سکے اپنے پاؤں پہنے جیسے میں نے کہا we were in a developed part of India we wanted to develop fast ہم fast pace رسپونڈ نہیں کیا کیونکہ امریکہ کے لیے اس وقت انڈیا ایک بڑا ملک تھا اور امریکہ چاہتا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ کلوزر واپد بنائے پاکستان اس کے لیے ایک چھوٹا ہو لیکن 1952 میں امریکہ میں جب ایک نیا پریزنیٹ آیا جنرل ایزنہور جو کے 2nd والوار میں بھی امریکن فرسس کا سب سے کمانڈر تھا جنرل ایزن آور اس کا نام تھا وہ ایک 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 پریزنیٹ 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 1952 اسے کا اس کی ادمنیسٹریشن پاکستان کی رویس کو پوسیتیل ریسپونڈ کیا پریزنیٹ پاکستان پریزنیٹ 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 ملٹری ایڈ ایز ویل ایز ایک ایڈ تو ملٹری ایڈ تو امارے ٹاپک ایسی نہیں اس کو آپ ایک سائیڈ پی رکھنے لیکن ہمیں ایک ایڈ انہوں نے دی اس میں 52 کے بعد 53 اور پاکستان کے پاس مین پاور اس وقت بھی بہت اچھی as i told you from even united india in this part of india also the muslim bureaucrats and the muslim economists muslim intellectuals most of them had come and decided to work for pakistan so we had intellectually strong trained by the british british سو ایر سو ساہ گزارنے کا فائدہ یہ تھا کہ یہاں لوگوں کو modern education اور یہ کائدی آزم وغیرہ سارے یہ انگلینڈ میں جا کے پڑے ہوئے تھے and they had even نیرو گاندی everybody جی ساہب انگلینڈ میں پڑ کے آئے ہوئے so we had highly educated manpower we had trained army also but we needed help so ہماری جو trained manpower تھی ہماری جو بروکریسی تھی ہمارے جو economist تھی ہمارے جو planners تھی وہ ان کو امریکہ نے اس وقت contact بیا بہت امریکہ میں a prestigious university اب پرانی harvard harvard university harvard university کو انہوں نے contact بیا کہ آپ پاکستان کو جا کے help کریں how can they increase the pace of development in pakistan so so development planning development planning system انہوں نے کہا half as a development نہیں کریں گے اور fast development and balanced development تاکہ agriculture کلچر planning commission in islambad and there are planning and development departments in all provinces اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ مل کے یہ سوہ بھی یہ سوہ بھی یہ سوہ بھی سو یہ جو annual plan آپ دیکھتے annual development یہ اس وقت سے یہ system شروع 5 year plans اور annual plans اس کے علاوہ انہوں نے manuals یہاں help کیا ہمیں develop کیا اور میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نظام جو ہم نے ڈاک کیا وہ یہ کہیں سے انہوں نے جسے کہتے ہیں off the shelf اٹھا کے یہاں لگو نہیں کیا جیسے دنیا میں طریقہ ہوتا ہے کبھی کاپی کاری نو وہ یہاں کے حالات کے مطابق study کر کے یہ ڈیزائن کیا گیا اور اس کسٹم ڈیزائن سسٹم میں یہ بھی انہوں نے manuals جو بنائے planning manuals وہ چار پانچسو سفرے کا planning manual آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو گوگل پر جائے پلائن 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 پنجاب نے اپنا بھی آئے بھی ہیٹ ریویو اٹ آلسو دوزار سولہ میں کنجاب کا اپنا بھی planning manual ہے ساٹھ ستھ 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 لیکن وہ اس میں جو ریویو ہونے والی چیز ہیں وہ نئی جو چیز آئیں وہ اس سے ڈالی تو what I am trying to say is کہ system بنائے آگیا plan development اس system کے تحت انہوں نے یہ performance بھی design اور یہ اس وقت 50's 60's میں design ہوئے ہیں performance اور یہ performance very well designed ہے جیتنے well designed ہیں کہ ہم ان کو بدل نہیں سکتے ان کو group نہیں کر سکتے یہ میں نے تو پریکٹس کی ہیں دیکھیں پروجیکٹس اس پر بنائے ہیں پروجیکٹس کنسیڈر کیے ہیں پروف کیے یہ بہت ہی comprehensive performance ہے اور ہر پرپس کے لیے separate performance تاکہ کوئی مربوط طریقے سے اور ڈسپڈن طریقے سے development کی یہ نہیں کہ کوئی ایک اپنی طرح کا کاغذ بنائے لے ہے کہ یہ منصوبہ ہے جی پروف کرو دے میں پی سی ون پی سی ون پی سی تکٹر پروف یہ جو میں آپ کے سامنے سلائی دھکتی ہے یہ ہر مرح پہنے 1954 1955 اور پھر 55 سے 60 پہلا پانچ سالہ مت سبھا 66 65 دوسرا 66 اور پہلے 2 3 5 year plans بہت سکسیس پہلے یہ جو آپ کل کہانیاں سنتے ہیں کہ پاکستان used to be a model of development اور دنیا میں یہ ساؤتھ کوریا تھائی لینڈ یہ تائیوان سنگاپور ملیشیا فلیپین یہ لوگ یہاں آتے تھے سیف نے یہ کیسے development planning کرتے ہیں یہ اس وجہ سے یہ اس دور کی بات پہلے دو تھی annual plans اور 5 year plans انہیں successful تھے implementation میں یہ 6-7-8% آپ میں جو economist ہیں they will understand the growth rate کیا ہوتا ہے six to seven percent growth rate on the average ہوتا تھا پاکستان اور پاکستان نے بہت سپیڈ سے ترکی اور ہمارے مقابلے پہ انڈیا کا growth rate چار پرسنٹ سے کبھی نہیں پڑا ہے دو تھی چار پرسنٹ لہذا what i am trying to say is that we adopted this system and this system despite political turmoil in the initial years of pakistan جس میں گورنمنٹس بار بار بدل کی تھی وہ اپنی جگہ چاہتا ہے لیکن یہ سسٹم جب ان پلیس آ گیا تو اس سسٹم کو ہمارے economist اور bureaucracy نے اور ہماری governments نے سبائی اور federal government نے مل کے harmonious مربوط طریقے سے چلا ہے اور یہ جو project cycle ہے project cycle described by these five types of pieces یہ اس system کا حصہ ہے اب میں آپ کو یہ ہر پی سی کی کہ پی سی ون کیا ہے ٹو کیا ہے یہ تھوڑا ہڑا بتاتا پھر میں آگے چکا جب پی سی ون جب آپ نے کوئی project بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا پی سی ون آپ نے یہ ساری عمر یہی سنو پی سی ون بنیا ہے تو اسی پی سی ون پی سی ون سے مراد planning commission performer number one and performer number one is designed to write a project اس کے اندرہ project کو write کرتے ہیں it is a detailed project proposal یا project document کو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے project کی cost کیا ہے project کا owner کون ہے project کہاں بنے گا project کی land کہاں ہے project پہ پیسے کتنے لگیں گے project پہ اور کیا لگے گا زمین اگر ہے چاہیے تو زمین کہاں پہ ہے خریدنی پڑے گی یہاں کو donation ہے آپ کے possession میں ہے کہ نہیں ہے project پہ construction جو design نقشہ کتنے square feet آپ بنائیں گے کیا بنائیں گے اس میں پھر جب وہ بن جائے گا تو کتنا عملہ چاہیے آپ کو college ہے تو کتنا staff چاہیے آپ کو اس میں کتنی faculty چاہیے آپ کو اور وہ کس purpose کے لیے آپ بنائیں گے کون سے لوگ ہیں جو محروم ہیں college education سے کس area میں آپ بنائیں گے پھر اس کی feasibility کیا ہے اس کی justification کیا ہے اور یہ ساری چیزیں اور آپ کی جب بن جائے گا تو annual recurring expense کیا ہوں گے وہ کی بیچ میں دیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ پی سی ون جو ہے demand کرتا ہے it demands تو جب تک آپ یہ پی سی ون نہیں بنا کے رکھتے before a competent authority for approval اور approval نہیں ہوتا تو کوئی approval کے بعد funding نہیں ہوتی بغیر approval اور funding کے کوئی project start نہیں ہو سکتا یہ آپ ذہن میں رکھیں تب ہی پی سی ون سب سے important کہا ہے پی سی ٹو کیا چیز ہے پی سی ٹو is a smaller performer smaller performer for feasibility surveys یا for consultants فرض کریں آپ کو کسی project کے لیے معلومات حاصل کرنی ہیں جو آپ کے پاس نہیں اور وہ معلومات اس type کی ہیں مجھ آپ ایک منٹ دی گئے وہ معلومات اس قسم کی ہیں کہ وہ آپ کے پاس resources نہیں ہے آپ کے پاس manpower نہیں ہے آپ کے پاس expertise نہیں ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے survey کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو deploy کرنا پڑے گا پر ایزامپل کالج کی مثال لینے آپ کو یہ حکم ملتا ہے کہ یہ فلانی تحصیل کے اندر آپ ایک کالج بنائیں یہ تحصیل کالج کے براہ ہے تو وہ کالج لیکن کہاں بنائیں کس size کا بنائیں phases میں بنائیں کہ نہ بنائیں یا کہاں پہ لوگ آبادی ایسی ہے target population جو زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے یہ سارے survey کرنے کے لیے آپ کو بعض وقت کچھ اخراجات کی ضرورت ہوتی PC1 بنانے سے پہلے some basic information is required some basic survey is required بعض وقت آپ کے پاس manpower نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں مجھے کچھ consultant hire کر دے جو یہ جا کے میں اس کو pay کر دوں گا یا کچھ لوگ آپ hire کر دے جو جا کے survey کر کے دیں and اور وہ ان کی report کے اوپر base کرتا ہے پھر PC1 وہ آپ کو پھر idea دیتے ہیں کہ فلانی جگہ فلانے حساب سے feasibility feasibility means کہ feasible ہے یہاں موضوع ہے یہ project یہاں بنانا اس size کا بنانا موضوع ہے اور اس feasibility survey کو یا feasibility کی study کرنے کو یہ PC2 required ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں 5, 10, 15 لاکھ آپ کو چاہیئے اور وہ 5, 10, 15 لاکھ پھر آپ کے use ہو جائیں گے for making a PC1 PC1 کے ساتھ آپ کہیں گے یہ feasibility survey کیا ہے the project is feasible PC3 کیا چیز ہے PC3 اب آپ نے PC1 بنا لیا approve ہو گیا PC2 کی base کے اوپر اور funding ہوگی implementation شروع ہوگی construction شروع ہوگی so PC3 so PC3 is another small performer on which you get monthly and annual progress report it's a monitoring performance کیونکہ planning system یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ ایک project جو under implementation ہے under construction ہے اس کی monitoring بھی ہونا چاہیے اور وہ monitoring report ان لوگوں کو جانی چاہیے جو ذمہ دار ہیں development higher education میں اگر additional century ہے کوئی development کو ادھر جانی چاہیے TPI colleges میں کوئی director colleges کو دیل کرتا ہے ادھر جانی چاہیے تاکہ وہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تاکہ اس کو monthly اور annual basis پہ پتہ چلے کہ یہ جو میرا project ہے یہ اس کی implementation ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کے اندر ایسے columns ہیں جس میں reasons بتاتے ہیں وہ project director جو field پہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں وہ بھار کے بھیج رہے ہیں اور وہ reasons بتاتے ہیں اور اس میں وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس سے باہر ہے اس میں مجھے help چاہیے so you know so it keeps the higher authorities جو owners ہیں higher education department and DPO in touch with the ground situation جہاں پہ project مادلہ ہوتا ہے PC3 PC3 یہ نہیں ہے کہ چھتھیاں آپ صرف لکھیں آپ PC3 پرفارما کے اوپر اور چھتھی لکھیں بھی تو اس کے ساتھ پیسی فور کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں جی complete ہو گیا پھر building بن گی سارا کچھ ہو گیا then you need a PC4 PC4 is a completion report اور یہ چھوٹا پرگامہ ہوتا ہے یہ بھی فیلڈ کے اندر جا کے اور اس میں finance کے لوگ اور planning کا بھی کوئی نہ کوئی نمیدہ آپ کو بتا ہے ہر ڈسٹرٹ میں finance and planning wings بھی ہیں EDO finance and planning بھی اور Mac میں سے بھی آ جاتے ہیں تو یہ موقع پہ جا کے دیکھ کے completion report اور وہ completion report پیش ہو جاتی ہے ایک committee یا پین ڈی میں جس کا secretary خود اس کا chairman اور وہ completion report جب وہاں کسی میٹنگ میں چلی جائے اور میٹنگ میں کنفرم ہو جائے کہ project مکمل ہو گیا ہے تو then that become the basis for demanding operational budget new expenditure from the finance department کیونکہ آپ کو پتا ہے اس پی سی وان کے اندر پھر جو پوستیں آپ نے دیو یہ وہ پوستیں آپ جا کے مان سکتے ہیں تاکہ ان پوستوں پہ recruitment کے انترانسفر پوستنگ سے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو completion report ہے اس completion report کے بغیر you will not be able to get the non-development recurring operational expenses of economy یہ completion report بنیں گی اس میٹنگ کے اندر یہ فاربلی approve ہو جائے گی then you will be able to go اور پی سی فائی بھی ایک چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں کرتا بہت ہم لوگ کیونکہ کرتا کوئی کیونکہ کام کرنے کا رواج نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ پلیننگ سسٹم بنایا انہوں نے یہ چیز بھی سورس پی سی فائی بھی پرفار ما ریچ اس منٹ فور ایوییویشن ریپورٹ اور وہ یہ دیمانڈ کرتا ہے کہ ہر سال آپ ایوییویشن ریپورٹ ایوییویشن ریپورٹ ایوییویشن 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 اس کی ریپورٹ دیتے ہیں مساب کے طور پر آپ نے کالج بنا لیا جب آپ نے کالج کا پی سی ون بنایا ہوگا تو اس کی اوبجیکٹیوز میں آپ نے لکھا ہے کہ جی میں یہ بناؤں گا تو اتنے سٹوڈنٹس آ جائیں گے آپ نے پریجیکشن کی رہے اور میں اتنے سٹوڈنٹس کے لیے یہ پلانے کر رہے لیکن جب بن گیا تو سال دو تین چار سال بعد دیکھیں کہ کتنے سٹوڈنٹس میبی سم انٹینڈڈ بینیفٹس یا انٹینڈڈ بیڈ ایفیکٹس ہوئیں اس کے تو اس ایویویشن ریپورٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیوچر پلاننگ میں یہ سبق آپ کو دیں آپ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ اچھا میں کیا سوچ کے چلا تھا یہ پروجیکٹ بنانے پر اگزامپل یہ جو ادھر اورنج میٹرو بنی ہوئی بڑی بخصورت سی لیکن کوئی نہیں کہتا اس پہ چالی کچھ ہزار سے زیادہ لوگ ٹیول نہیں کرتے چڑھتے ہی نہیں یہ اس کو جب یہ بنائیا گیا پیش کیا گیا تو یہ شو کیا گیا کہ تین چار لاکھ روز اس کے اوپر سیار کیا گیا جوز کریں گے اسے تری ٹو فور لیکن چار لاکھ لوگ لیکن وہ اس وقت آپ دیکھیں بننے کے چلنے کے سال دو سال بعد دیکھیں پھر آپ لیسن آپ اس ٹائم کے منصوبے میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا اس کے مقابلے میں جو گرین لائن بنی ہوئی ہے وہ بھی اگر آپ اور کو جاتے ہیں وہ گجو مت قصور روڈ سے شادرہ جاتی ہے اس کی جتنی ان کا projection تھی نا یہ تھی کہ ڈیڑھ پونے یہ ٹائم کریں اس سے بھی کچھ زیادہ ٹائم کریں تو میں یہ پی سی فائل کا فائدہ بتا لیں بہت سے مینے کالجز دنیا پہ سمجھ رہی جیسے بھی بنے جس میں منصوبوں میں کافر نکال لیکنے لکھا ہوگا یہ اتنے سٹوڈنٹس آ جائیں گے یہ ہو جائے گا پانچسو سٹوڈنٹ پتہ دس سال بعد بھی دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹ نہیں پڑے یہ دو تین افتے پہلے میں نے کچھ لیکچز لیا تھا تو ایک دی پرنسپل نے بتایا سرائی لگیر کے پاس تین چار سے زیادہ فیٹلٹی ممبر نہیں تین چار سو لڑکیا اس لیے کہ پڑھانے جاتے اگر اپنے اس بیڈ ایریے میں ضرورت تھی کیونکہ تین چار سو لڑکیا موجود ہیں تو پھر آپ کو رہائش کا بہت اچھا اپنے چاہیے چاہیے کچھ لیڈی ٹیشرز وہاں لیکچرز پیسرز جا کے رہ سکیں اور وہاں سیف سیکیور انکوائرمنٹ میں یہ آپ کو سوچ نا چاہیے تو یہ جب تک آپ ایویلویڈ نہ گرے آپ کو پتہ چکتا آگے چلتی یہ بہت پروشل سلائیڈ تی اس لئے میں یہاں زیادہ ٹائپ سیپ کیا اب پروجیکٹ فیزیبلٹی کیا چیئے آپ پچھلی سلائیڈ میں جو میں نے بتا ہے آپ آپ کسی بھی منصوبے کو بنانے سے پہلے آپ کو یہ دیکھ نا چاہیے یہ منصوبہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں خیصل سازی میں یہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اگر ایک جگہ نہیں لگیں گے تو چار اور جگہ بھی اتی ضرورت ہوتی آپ ایک جگہ لگا رہے ہوتے تو تین جہاں کو بہت ضرورت ہے اس کو جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے پروجیکٹ جو آپ نے تیک اپ کرنا ہوتا ہے پلیننگ سٹیج پہ آپ سٹیج پہ آپ پہ 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 جسٹیفائید ہے یا نہیں اور اس کو جسٹیفیکیشن کو اسٹیبنش کرنے کے لیے آپ کو چار دیمنشن چار سے زیادہ بھی ہو سکتی یہ چار دیمنشن کو سامنے رکھ یہ کسی کا مائک اور بچوں کی آواز آرہی پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں اور یہ ڈسٹرپ کر لی آواز اپنا مائک پلیز آپ میوٹ کر دیں یہ چار انگلز آپ کو میں نے سلائٹ پہ دیں ان انگلز کی طرف سے دیمنشن کی طرف سے پروجیکٹ کی صحت پہ بنانے سے پہلے غور کرنا شایی اور پہلی دیمنشن ہے تیکنیکل تیکنیکل بھی مین یو شوڈ انڈرسٹین جہاں آپ کالج بنا رہے ہیں تو وہاں جس جگہ پہ آپ بنا رہے ہیں وہاں پانی موجود ہے سڑکیں موجود ہیں بجلی گیس موجود ہے اس کی کمینیکیشن ٹرانسپورٹ لنکس ایسے ہیں سٹوڈنٹس قریب ہیں آ جا سکتے ہیں یہ ٹیکنیکل ہے اور اور یہ ٹیکنیکل اگر آپ ہیلتھ میں کسی بڑے ہاسپٹل میں ایکوپمنٹ پہ چلے جائیں تو اور سویسٹی لیول ٹکل تو ایکنومک اور فینینشل بھی ایک اور اینگل ہوتا ہے ایکنومک اور فینینشل وہ آپ کے ایڈوکیشن میں کم دیکھا جاتا ہے لیکن کہیں پہ آپ نے بریج بنانا ہو یا سڑک بنانا ہو یا بجلی گھر بنانا ہو یا ڈیم بنانا ہو اس میں یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ جتنے پیسے لگا رہے ہیں وہ ریٹرن آپ کو کس صورت ملے گا کوئی ڈیم کوئی پیراج کوئی سڑک بھی کوئی بریج اور بریج کی بنا دیتے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اتنی سال میں گاڑیاں یہاں سے جائیں گی اور اتنا گاڑیاں جانے سے اتنا وہ ماصلہ کم ان کو سفر کرنا پڑے گا اتنا ان کا petrol پر جائے گا ان کا petrol کی سیوشل بھی منی ٹرم پر پر اپنی 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 پر کالی کی لیول پر یہ کم ہوتا ہے کیونکہ بیسی کالی کالی جی سوشل سوشل ویلیفیر کا پر تا کالیج بنا رہا ہوں یا یہ جو اورنج میٹرو بنا رہا ہوں جب انہوں نے یہ بنائی بنانے کے بعد انہوں نے ریلوے بلایا کہ آپ یہ چلا دیں ٹرین انہوں نے کہا ہم نے تو اس کو چلانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں جی نائیدر ایم 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 نور مینیٹیریل کپیسٹی تو بیم 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 ہم تو جو ٹرین چلاتے ہیں وہ آٹائی کی ہو لہٰذا ان کو چائنہ سے ہی ایگریمنٹ کرنا پڑا بڑا مہنگا اور چائنہ کے لوگ وڈرائیور آکے ان کے ڈرائیوروں کو ٹرین کر رہے ہیں اور چلا کے تو اور کالیج کا یہ ہوگا کہ جس طرح میں نے آپ کو لڑکیوں کی کالیج کی مسال کی آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس جگہ کے اوپر تیچرز آئے گئے تیچرز رہ سکتے ہیں یا فیملیز کے ساتھ رہ سکتے ہیں ان کی فیملیز کو بھی ایجوکیشن کی جلد ہو یہ بالکل اگر بیاباد جار میں آپ آرہے ہیں then you have to find some way اس کو آپ مینیج کیسے کریں یہ اور سوشل اور انوارمنٹ اپریزل بھی ایسے پروجیکٹس کا جو انوارمنٹل پلوشن فر ایزاپل یہ لاہور میں جو اورنج میٹرو تھی اس نے ایک لحاظ سے لاہور کی ساری جو انوارمنٹ ہے اسٹوریکل آنکیلوجیکل اس کو ڈسٹرگ کیا ہے اور کچھ ایسے بھی آپ مصوبے بناتے ہیں جو انوارمنٹ کو پلوٹ کرتے ہیں یا کم فر ایزاپل آپ یہ نیر کی سڑک چوری کرتے ہیں یا کئی سڑکیں چوری کرنے کا مصوبہ بناتے ہیں تو ہزاروں درختوں کا کھاٹتے ہیں آپ اور اس سے انوارمنٹ کو نقصار بھی بجاتے ہیں تو لہذا یہ ان چار پانچ ڈیمینشن کی طرف سے آپ پروجیک کو بنانے سے پہلے اپریز کرتے ہیں تو اپریزل صرف یہ نہیں ہوتا کہ پولیٹیشن یا منسٹر یا سی ایم آرڈر آگیا ادھر یہ بنا دیں کوئی ادھر بنا دیں لیکن وہ ادھر کہاں بنائیں کس سائز کا بنائیں اور کیسے اس کو منج کریں گے یہ چیزیں اپریزل کے اندر آتی یہ آپ لوگوں کو کرنی چاہیے تو بنا دیں لیکن then what size where how will you manage it go into this PC1 بناتے وقت آپ کو project appraisal is required at the time of making PC1 PC1 is a project document to project proposal اس کے اندر یہ چیزیں چھوڑے سا آگے چلے دیو اب دیکھیں project کی جو cost ہوتی college کا project اس میں building کی cost بہت بنانی ہوتی classroom بنانے ہوتے offices بنانے ہوتے واش روم بنانے ہوتے sports کی کوئی facility بنانے ہوتی میں auditorium بنانا ہوتا ہے laboratories بنانے ہوتے buildings کی جو estimates ہیں cost کے جو total کا حصہ بن جاتے ہیں وہ آپ کا higher education department یہ آپ لوگ نہیں لگاتے اس کے لیے آپ c&w department c&w means construction and works construction and works میں دو قسم کے میک ایک communication ہے جو سڑکوں کا کام کرتا بریج دوسرا buildings آپ کا buildings department دیل کرتا c&w کا buildings department جس کو آپ یہ اور جس علاقے میں کالج بننا ہوتا ہے اسی سرکل کا axion یا super running engineer he is that responsible he should prepare rough cost estimates of construction construction کی جو cost ہے وہ لگتا ہے اور construction جہاں involved ہو وہاں ان کو involved دے civil works construction اور بناتے وقت ان کو ڈکٹیٹ کرنا ہوتا کہ ہمیں کتنے چاہیے کتنے کمرے چاہیے کس سائز کے چاہیے کس طرح کے چاہیے کیونکہ زمین بھی اور وہ اس کا پھر جب وہ c&w والے اپرویل کے بات بنا رہے ہو تو ان کے ساتھ involved رہنا چاہیے involved یہ نہیں کہ میکنگ شور کہ جو چیز اپرو ہوئی ہے وہ اسی سائز کی بن رہی ہو وہ ہی بن رہی ہے جہاں پہ وہ پہ آپ کو نظر رکھتی کہ جو اپرو ہو ہے وہ ہی بن رہا ہے ٹھیک ہے جی اور آخری لائم میں میں نے کہا کہ رف کاسٹ ایسٹیمیٹ فارم پارٹ آف آورال کاسٹ ایسٹیمیٹ اور یہ جو آپ کا رف کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے وہ پیسی ون کا سب اندر تا کورٹر کاسٹ اور اوورال کاسٹ پہ آپ کی کالیج میں اوورال کاسٹ میں ایک بیلڈنگ کی کاسٹ ہو کی جو بیلڈنگ دیوارٹ پر بیلڈنگ دیتی دیتی اور دوسری کاسٹ آپ کی اور چیزوں کی ہوتی ہے آپ نے کچھ ٹرانسپورٹ لی ہے آپ نے فرنیچر لی ہے آپ لی بیلڈنگ والے نہیں کر لی آپ نے کچھ لی بکس لی ہے آپ نے کچھ سپورٹ کی چیزیں لی ہے یہ چیزیں آپ خود کر یں اور یہ چیزیں آپ یہ چیزیں دینا شروع کرتے جب تکمیر آخری برائیر میں ہوتی لی بیلڈنگ بننی شروع پہل لے بیٹھ لے اور جب تک بیلڈنگ بننے دو سال پہ فرنی چر بھی کٹ کبار بات چک ہو بیلڈنگ بیلڈنگ is نیرلی کمٹیت دن یو ستار پکور جو بیلڈنگ کے اندر گوز ہو ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا والا جو پارٹ ہے جو آپ نے خرید نہ ہے اور بیلڈنگ کی cost یہ مل کے total cost تک یہ یہ آپ جیل ہے total cost includes rough cost estimate from the بیلڈنگ دپارٹمنٹ پلس جو آپ نے کرنا ہے اس کالیج کو آہ اب اس میں میں ایک اور چیز تیس کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہے ڈیس کی یہ رسپونسیبیلٹی اور سپانسر دپارٹمنٹ سپانسر دپارٹمنٹ انڈیورکیس مینز ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ اگر کالیج کا پروڑکٹ سال بار بار پارکٹ تو رسپانسیبیلٹی اور سپانسر دپارٹمنٹ انکلوڈز ہائر ایڈوکیشن ڈی پی آئی یا کوئی پروجیکٹ ڈی ایکٹر لگایا ہوا کسی پر کونہ نہیں کہ you should remain engaged with the building department construction phase construction phase میں آپ بالکل لا تعلق نہ رہیں آپ نظر رکھیں کیا construction ہو رہی ہے without overtly interfering in it کے کیا ہو رہا ہے آپ نظر رکھیں کہ جو approved کیا گیا تھا پی سی ون میں نقشے کے مطابق وہی چیز بن نہیں ہے اور جب وہ مکمل ہونے لگے تو then arrange development and furniture etc in time تاکہ جو ہی ہو کیونکہ بعض سواجے بھی ہوتا مکمل ہو کے وہ چھ مینے سال تک حالی رہتی ہے وہ خندر بننا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ایک building کو مکمل ہونے کے بعد آباد نہیں کریں گے تو اس کو functional نہیں کریں گے اس کو چالو نہیں کریں گے وہ خندر بننا شروع ہو جائے وہ maintain نہیں ہوگی so it's very necessary یہ ہمارے یہاں فقدان ہوتا ہے coordination کا کہ building بن جاتی ہے اس کے سال سال ڈیرڈر سال بعد تک ستاف equipment چیزیں نہیں آتی ہیں اور وہ building غراب ہونے شروع ہو جائے اور لوگ پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ building کارے گھڑ بڑ کر کے نہیں ٹھیک ہے جاں گھڑ بڑ کرنے نہ دیں ایک تو make sure کہ جو approved ہوا ہے وہ بنے اور جو ہی وہ بن کے تیار ہو اس کے بننے سے پہلے آپ procurement process شروع کر کے فرنیچر equipment کو دیکھیں اس کو آبا شروع کریں کیونکہ دیکھیں building بننے کے چھ مہینے تک ٹھیکے دار کی بھی responsibility اس building کے اندر کوئی اگر defects نکل آئیں تو وہ at the cost and risk of the contractor وہ building والے اس سے ٹھیک کرواتے ہیں تو آپ جو ہی مکمل ہوتے ہیں اسے کے لئے اس میں ہیں اور use نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے اور completion report pc4 required ہوتی ہے جو ہی building کو کمل ہو تو سٹاف کو کی پوسٹیں لینے کے لیے recruit کرنے کے لیے you need to prepare a pc4 اور اور اس pc4 ایک دفعہ آپ کو اکرون ہو جائے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں آپ پھر یہ ہوتا ہے کہ then you are able to recruit staff آپ کو budget مل جاتا ہے پوسٹیں مل جاتا ہے اور آپ کو utilities بجلی گیس کے لیے کرچہ مل جاتا ہے budget مل جاتا ہے آپ کو سٹیں کھر پہنو رہی deutsche кого ای کتا ہے یہ ہی میری آخری سیدو니 ہی سیدو ہی سالم ہے ہی سمیری آخری سیدو ہی سนะ ہی سلام کیاافرней میں ا کوئی v moğu عبول حسن صاحب فرمائیں جی سر یہ جو پی سی ون کے معاملات ہیں یہ مینلی تو بیلڈنگ والے اور سیکٹری ایٹ والے ہینڈل کرتے ہیں اس میں پرنسپل کا رول تو مائنری ہوتا ہے نہیں اگر پرنسپل کو انہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی نوٹیفائی کیا ہوا ہے میک میں نے اور نہیں بھی کیا ہوا نہیں بھی کیا ہوا تو جو پرنسپل ہے وہاں اور اس کے کالج کے اندر اگر کو بیلڈنگ بان رہی ہے تو اس کو تو نظر رکھنی ہے کیونکہ وہ آلٹی میٹ یوزر تو وہ ہے اس بیلڈنگ کا دیکھیں وہ جو سیکٹری ایٹ لاہور میں جو لوگ بیٹے ہیں سیکشن اف سرٹیفٹی سیکٹری انہوں نے تو یوز نہیں کرنا لہذا آپ بھی اس میں کرنے کا حصہ ہے سر نو ڈاؤٹ حصہ ہے لیکن اس میں پرنسپل جو ہے بس ایک فارمالیٹی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارا پلٹیکل جو انفلوئنس ہے وہ انوالو ہوتا ہے اینو سی ایک چاہیے ہوتا ہے سر ٹھیکے داروں کو اس کے لیے پرنسپل کے پاس آتے ہیں عام طور پہ ہم نے بیلڈنگ سر بنوائی تھی تو اس میں ٹھیکے دار کو ہم نے باؤنڈ کیا بہت ساری چیزوں کے لیے اچھا تو اس وقت کے جو ڈی سی او صاحب تھے وہ تشریف لے کیا ہے وہ انفلوئنس تھے اس ٹائم تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں یہ پی سی ون میں ہیں تو ٹھیکے دار نے ان کے سامنے بتایا کہ بھی یہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کسی چیز کے بھی باؤنڈ نہیں ہے وہ ان کی گریلز نہیں تھی سر لیبز کی تو ہم نے کہا جی تو اس کے اندر اتنا مہنگا میٹیریل پڑا ہوتا ہے ہماری لبارٹریز کے اندر تو آپ اس کو گریل نہیں لگا کے دیں گے تو پھر اس کی سیکیورٹی سیفٹی اور سامان کا جو ہے تحفظ ہم کس طرح کریں وہ جی یہ جو آپ کے کلاس فور ہیں وہ کس کام کے ہوتے ہیں سر سارے جہان کو پتا ہے کلاس فور کس کام کے ہوتے ہیں میٹیریل ہوتا ہے اور پرنسپل آل دا ٹائم جو ہے وہاں نہیں ہو سکتا تو پی سی ون بناتے وقت تو پرنسپل کی نہ کوئی کنسنٹ شامل ہوتی ہے نہ اس کی انٹرفیرنس ہوتی ہے جسٹ ایک نومینل سا اس کا رول ہوتا ہے کہ بھئی نو سی بنا کے دے دے تو آپ سوچیں سر اس کے اندر یہ ساری جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں مطلب اس کی ایفکیسی ہمارے لیے ترا آئی لائٹ کر دیتے تو بڑی مربانی ہوتی ہے دیکھیں آپ کا آپ کی باتیں صحیح ہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن اس میں دیکھیں اس میں جو سمجھ لیں میں ورڈ کیا یوز کروں جو شارٹ کمنگ کس کی ہے شارٹ کمنگ ان لوگوں کی ہے جو لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہ لاہور میں بیٹھ کے ملتان کا ایک پی سی ون بنا رہے ہیں اور اگر ٹھیکے دار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پی سی ون میں گریلز نہیں ہے تو وہ بیس سے تو معاملہ سیٹل نہیں ہوگا نا وہ تو آپ پی سی ون پڑھیں گے نا پی سی ون میں ہے جا نہیں ہے جنہوں نے وہ پی سی ون بنایا ہے ان کو اس میں گریلز رکھنی چاہیے تھے گریلز بھی لگا دیتا یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جو لوگ لاہور میں بیٹھ کے منصوبہ یہ اپریزل کی سلائیڈ آپ دوبارہ دیکھ لیں نا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اپریزل کرنے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ جس نے یوز کرنا ہے آلٹی میٹی اس بیلڈنگ کو وہ بھی بیچ میں شامل ہو اس کا مشورہ شامل ہو یہ تو پھر شارٹ کمیگ ہے آف دی لیک آف کوارڈنیشن بیٹھین دی جوزر بچ یو آر ایوزر اینڈ دوز وار سٹنگ ان لاہور ان پلیننگ ایکالیج یہ سسٹم کا ڈیفیکٹ نہیں ہے یہ ان لوگوں کی کوارڈنیشن کا ڈیفیکٹ ہے جو ایک ہی میک میں کے لوگ ہیں اگر آپ کا جو ایڈیشنل سیکٹری ڈیویلیپنٹ ہے سیکٹری تو خیر ہروں کا چینج بھی ہوتا رہتا ہے وہ کہیں چیزوں میں لیکن ایک ڈیویلیپنٹ کا فوکسڈ ایڈیشنل سیکٹری وہاں بیٹھا ہوا ہے پھر آپ کے ڈی پی آئی کالوجز میں ڈیویلیپنٹ کے ڈیریکٹر ہوگے تو وہ لوگ کدھر ہیں اور وہ لوگ اگر آپ سے کوارڈینیٹ نہیں کر رہے کہ کیا بنے اور کیا نہیں بنے اور پی سی وان وہ ادھر ہی بیٹھ کے بنا رہے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ منطان کے حالات کے تو وہ ان کا ڈیفیکٹ ہے آپ نے چیز تو ٹھیک پوائٹ آؤٹ کی لیکن آپ کو اور ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پی سی وان میں یہ ہے تھے کے دارے یہ نہ کر کے جائے کہ جی پی سی وان میں ایک چیز اپروڈ ہے اور اس کی پیمنٹ بھی اور وہ کر کے نہ جائے پی سی وان میں وہ ان کو ڈالی چاہیے تو میں بڑی حد تک آپ اسلام علیکہ جی اسلام علیکہ جی اسی فور تک پہنچتے پہنچتے کانٹریکٹ کو اتنی پیمنٹ ہوگی کہ اس کے لیے سفیشنٹ تھی اوپر سے سکیم انفنڈڈ ہوگی ایسے بہت سے پروجیکٹ میری نظر میں ہمارے علاقے میں ہیں جو دوزار گیارہ اور اس سے پہلے بنے ہوئے لیکن ان کے پی سی فور بننے کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ سارے کے سارے ڈیمیج ہو چکے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا کوئی ایسی کمپیلشن ہے کہ پی سی فور اگر نہیں بنتا اور بیلڈنگ ڈیمیج ہو چاہتی ہے تو اس کا کیا حل نکالے ابھی تک وہ ہینڈ اوبر نہیں ہو سکے نہیں تو وہ دیکھیں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے اس کا تو حل پی سی فور ہی ہے پی سی فور اگر نہیں بنتا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنتا آپ وجہ بتائیں نا کیوں نہیں بنتا دیکھیں بجا اس کی سر یہ ایک کے بیس ریوائز ایسٹیمیٹ اتنے بڑھ گئے یا مطلب اس میں اس کے بعد جہاں جو بلڈنگ ڈپارٹنن لکاری سکیم انفنڈڈ ہو چکی اب اس کا کوئی حل نہیں انفنڈڈ سے آپ کی مراد کیا ہے دیکھیں مجھے جو 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 کا وہ کسی وجہ سے وہ پی سی فور ویلن ٹائم نہ بنا سکے اس مرمال تک نہ پہنچ سکے پھر گورنمنٹ دیکھیں میں آپ آپ بھی اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک باگتا رہے لیکن میں ایک دو چیزیں کلیریفائی کر پی سی فور تو اس وقت بنتا ہے جب بلڈنگ مکمل ہو جائے ہیں تو انفنڈڈ تو انفنڈڈ تو تب ہوتی ہے کہ بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی فنڈز ختم ہو گئے ایسے ایسے تو پی سی فور تو انفنڈنگ انفنڈڈ سکیم اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ان ٹائم اس کی رویجن نہیں کراتے اور رویجن کا کافی سالوں سے گورنمنٹ آف پنجاب میں ایک آسان حل دریافت کر لیا گیا ہے پہلے رویجن آف پی سی وان بار بار کرنی پڑتی تھی کیونکہ چیزیں اسکلیٹ کرتی تھی اب یہ گورنمنٹ آف پنجاب میں اور دوسرے صوبہ نے بھی یہ سسٹم اڈاپٹ کر لیا ہے میں خود سیکٹی فائنیس رہوں نہ مجھے اور سیکٹی پلاننگ بھی رہوں ہر مہینے چالیس کے پنتالیس شیڈیول آئیٹمز ہیں کنسٹرکشن کے ہر مہینے ان کی جو اس مہینے کے لیے مارکٹ ریٹس ہیں ان چالیس پنتالیس آئیٹمز کے جس میں رید بجری ٹیسر یا یہ جو لگڑی جو یوز ہوتی ہے کنسٹرکشن و مٹیریل وہ فائنیس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کی اوپر اپلوڈ ہو جائے ہیں ان سی این ڈبلیو سے آتے ہیں ایک سسٹم کے تحت تیس چالیس جگہوں سے ریٹس لے کے دیتے ہیں اور ان کی ایوریج سافٹ ویر ایک بنائے ہوئے نکال کے و اپلوڈ اور اس مہینے جو کنٹریکٹر کام کرتا ہے ان شیڈیول آئیٹمز کی پیمنٹ اس ریٹ پہ اس کو ہوتی ہے اچھا اب یہ چونکہ ریٹس ہر مہینے بڑھتے گھڑتے رہتے ہیں اور گھڑتے کام میں بڑھتے زیادہ ہیں مائیون ہنچز کے اسٹرکشن مٹیریل میں کسٹرکشن میں بیس پچیس پرسنٹ کا انفلیشن ریٹ ہے ہر سال بیس پچیس پرسنٹ کا ریسٹرکشن ریٹ پڑھ جاتا ہے تو چونکہ وہ بڑھتے رہتے ہیں اس لیے پلاننگ سسٹم کے اندر بہت کلینلی لکھا ہوگا ہے کہ آپ بار بار پی سی ون کو ریوائز نہ کریں یہ ہر وقت کاؤزی کام میں مت پڑھیں جب پروجیکٹ سیمٹی ایٹی 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 فائی پرسنٹ مکمل ہو گیا ہو اس وقت تک پھر آپ کی فنڈنگ ختم ہو جاتی ہے جو اریجنل کی تھی ایٹ ڈائٹ سٹیج پی این ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ نے تو یہ سسٹم اڈاب کر لیا ہے کہ سی این ڈیو والے صرف ایک دو پیجز کیار کر کے وہ پیش کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اسی ایتھارٹی کو جس نے پی سی ون اپروو کیا اور اس سے وہ بلڈنگ کی ریوائز کاؤسٹ کا اپروول لے لیے اور اس ریوائز کاؤس کی اپروول کے ساتھ جتنے اور فنڈز ہیں وہ فنڈز بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں تو اس سسٹم سے حقوں کی اویرنیس ہے جو آپ کی ڈیویلپمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں نا ڈائریکٹرز ہیں یا ایڈیشنل سیکٹریو در بیٹھے میں اور بین ڈیز اویر آف دس سسٹم سی اینڈ ڈیو والے تو خیر پنگر ٹپس پہ ان کے یہ سسٹم تو بات یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ فور اگزامپل سو روپے کا تھا جب شروع ہوا اپروول ہوا ہے سو روپے کم میں مثال دے رہے تھے اور سو روپے کا پروجیکٹ تھا اس کو پروجیکٹ کو کسٹرکشن میں لگنے تھے دو سال اب دو سال کے دوران وہ سو روپے سے بڑھ کے اس کی اگر میں کہہ رہا ہوں بیس پرسنٹ انفلیشن ریٹ ہے ایک سو چالیس روپے اس کی قیمت ہوگی ہے تو ایک سو چالیس قیمت ہوئی ہے نا تو جب تک سو روپے کا خرچہ ہوگا تو آپ کو چالیس ایکسٹرا چاہیے ہوں گے تو سو روپے کا خرچہ جب ہوگا تو ابھی مکمل نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ کام کم ہوا ہوگا لیکن وہ کام جو منتلی ریٹس ہیں اس کے مطابق ہوا ہوگا پیمنٹ اس کے مطابق ہوئی ہوگا تو وہ باقی چالیس پرسنٹ کا بھی اپروول لینے کے لیے وہ ٹو پیجر ایک ریپورٹ بن جاتی ہے وہ ریپورٹ پھر اسی کامپیٹنٹ فورم پیڈی ڈی ڈیو پی ہے یا چھوٹے پروجیکس چاریس کرون ٹک کے تو آپ کی دپارٹمنٹل ڈیویلپنٹ ورکن پارٹی ایڈڈ بائی دی سیکٹری ایڈوکیشن وہاں سے وہ اپروول ہو جاتا ہے تو اس اپروول ہونے کے بعد وہ ایکسٹرا فورٹی روپیز بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں یہ کام جو نہیں کرتا وہ سکیمز انفندیڈ ہو جاتی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ دوزار دس کام نہیں کرتے ان کوارڈینیشن ویلڈنگز رپارٹمنٹ تو سکیم انفندیڈ ہو جائے گی وہ سو روپے میں تو ایک سو چالیس کا کام نہیں ہو سکے گا اور چاریس روپے کا کام رہ جائے گا اور حالان کی کیوں کہ اپروول سو کا ہوا ہوا ہے جب سا سو کا سو سے ایک سو چالیس کا اپروول کرا کے چالیس روپے بھی آپ پروائیڈ نہیں کریں گے اور جب مکمل نہیں ہوگی تو پی سی فور نہیں بنے گا پی سی فور نہیں بنے گا تو سٹاپ نہیں ملے گا تو یہ اس اس طریقے سے یہ اس کا لوجیکل یہ چلتی ہے چیز اور اس کے لیے یہ سپانسر ڈپارٹمنٹ کو میں صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ یہ پرنسپل ذمہ نو دیپارٹمنٹ is رسپانسر اور یہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے جو ڈیویلپمنٹ سے ڈین کرنے والے بیروکریسی ہے اور کالجز کی جو ہائیرارکی ہے آپ کی ایڈنسٹریٹیو ہائیرارکی وہ رسپانسیبل ہے چیز اور آپ کی رسپانسپلیٹی ہے آپ کی نہیں ہے جو ہے میرے گ پرنسپل صاحب آپ کو کچھ رکتو کی ہے straight سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سباہت سباہت صاحبہ سر ایسا ہے کہ ہمارے نا کالج کی دیوار گری گی تھی تو اب نا اس کی کافی ساری انٹے ہمارے پاس پڑی نہیں ہے یہ کہاں ہے کالج آپ کا کال سباہت سلطان پر بہاری دسٹک بہاری میں ٹپا سلطان پر اوکی اوکی اچھا سر اس کی دیوار گری تھی تو اب ہمارے پاس کافی ساری پالتو ہنٹے پڑی ہوئی ہیں اس کی دیوار سر اب ہم یہ چاہے نہیں کہ ان کو استعمال کر کے ہم کالج کی کانٹین کے لیے کمرہ بنا لیں سر اس کا تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ اس کو اب ہم کس طرح کر کے کریں گے کہ اس کو ہم بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو شامل کریں گے یا صرف ہم اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو اس کی ریکویسٹ فارورڈ کر دیں نہیں بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو تو اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ نہ شامل کریں آپ کی میرے خیر میں کالج کی کوئی کاؤنسل وغیرہ بھی بنی ہوتی ہیں وہاں سے کسی قسم کا اپروول لے کے نا وہ سیلپ ہیلپ بیسز پہ یا کوئی ڈونیشن بیسز پہ کوئی ہیلپ لے کے خود ہی کرنے کے لیے ہم سیلپ ہیلپ بیسز پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پس فنڈز ہیں تو وہ انٹے ہم بھی ہمارے پس موجود ہیں تو ہم خود ہی بنا لے لیکن اپروول کوئی نہ کوئی کاؤنسلز ہوتی ہے وہاں سے ضرور ہوا وہ ٹھپا لگوا لیں ہاں ادھر سے لے لیکن کر لیں چلیں ٹھیک ہے سر میں علی سخنور بات کر رہا ہوں آہ علمدار کالج ملتان کا پرنسپل ہوں آہ ایک چھوٹی تھی آپ کی رہنمائی ذرکار ہیں جب بھی یہ کوئی رپیر ان مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں کالجز میں یا سرکاری عمارتوں میں آہ یا نئی تعمیر ہو رہی ہوتے ہیں پرانی کو توڑ کر تو اس میں بہت سا سامان ایسا ہوتا ہے جو قیمتی سامان ہوتا ہے جو ہمارے کالج میں دوبارہ بھی ہم انقراضی طور پہ زیادی طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن پیسے دار وہ تمام سامان اپنا قانونی حق سمجھ کے لے جاتے ہیں پور ایکزمپل دا کالج آئیم نوت سرونگ ایٹ کہ اس میں میں آج سے پندس سال پہلے یہاں بطور اور ٹیچر بھی رہا ہوں تو یہاں بہت بہت بڑے گریل لگیویٹی گریل کا ذکرہ ہے کبھی یہاں اٹوائے گئے یہ فرش بنوائے گا وہ گریل اس زمانے میں ٹھیکے دار اپنے ساتھ لے گیا یہ کہہ کر کہ یہ جو ملبع ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے تو اس میں دھوڑی رنمائی پہ آئیے کہ یہ ٹیپس کی جو ٹوٹیاں ہیں ٹیپس ہوتی ہیں یا اور بہت ساری چیزیں تو ہم کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں واش روم ہے آپ یہ چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیکے دار کا حق ہوتا ہے کہ وہ لے رہے ہیں سامان سارا نہیں جہاں تک میری معلومات ہے وہ ٹھیکے دار اس میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہے یہ بات یہ ہے کہ جب یہ بلڈنگ والے اسٹیمیٹ لگاتے ہیں اور اس اسٹیمیٹ کے تحت ٹھیکے دار کو کام دیتے ہیں اور اس اسٹیمیٹ میں وہ جو سائٹ ہوتا ہے اس سائٹ پہ اگر کسی چیز کو گرانا بھی مقصود ہوتا ہے تو وہ گرانے کی کسٹ بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور پھر اس میں سے جو ملبہ نکلنا ہوتا ہے اس کی کیلکولیشن کر کے وہ وہ ٹھیکے دار کے بل سے نا اس کو سبسٹیک بھی کرتے ہیں وہ بلڈنگز والے اس لیے ٹھیکے دار آپ کو نہیں آتے گانے دیتا کیونکہ وہ نا اس ملبے کی کوئی نہ کوئی قیمت لگا کے بلڈنگز والوں نے اس میں سے اس کا کسٹرکشن کا کسٹ کا وہ اپنا اناؤنس بھی نکال لیا ہوتا ہے اور میں پس حال دیتا ہوں نا اپنا کہ ایک جگہ انہوں نے کچھ گرا کے بنانا ہے اور ان کو سو روپے اس پہ لگنے ہیں تو بلڈنگز والے جب ہم اس کا بنائیں گے نا اور ٹھیکہ دیں گے تو وہ کیا کریں گے کیا کہیں گے اچھا اس کو گرانے میں تمہیں ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں گرانے کے لیکن گرانے کے بعد یہ جو ملبہ ہے اس ملبے کی یہ ویلیو ہے تو یہ ویلیو ہم تمہارے ٹوٹل ٹھیکے میں سے منہا کر رہے ہیں نکال رہے ہیں درست ہے ہاں کرنے سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملبہ سارا جو ہے وہ تکدار کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ وہ اسلام میں پڑ جائیں بلڈنگ والے تو وہ پھر complicated ہو جاتا ہے تو آئی تنگ ان کے standards یہ ہی ہیں instruction میں کہ آپ ریکٹر جس کو توڑنے دیتے ہیں وہ ملبے کا مالک ہوئی ہوتا ہے جہاں تو آپ کے چیز کو جہاں اس کے estimates میں نہ رکھیں آپ کے بلڈنگ والے بناتے ہیں جو ڈوائنگ بناتے ہیں جہاں رہے ہیں ہم principles کے سمجھ میں تو وہ پوری طرقے سے نہیں آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے college میں ہم نے دس کمروں کا بلوگ بنوایا ہے جب وہ construction ہو رہی تھی تو لینٹر جب ڈرڈ رہا تھا تو میں نے ٹھیکے دار سے بھی کہا site officer سے بھی کہا کہ یہ window کے اوپر shade کیوں نہیں بنا رہی ہے یہ بھی بنایں وہ کہتے ہیں drawing میں شامل رہے ہیں axion صاحب آئے ان سے بھی کہا انہوں نے بھی کہا کہ کیونکہ graph میں شامل drawing میں ہے انہوں نے اس میں لہذا یہ نہیں بنیں گے پہلی بارش ہوئی پانی سارا لندوں سے اندر گیا میں نے پھر ایکسین صاحب اسی طرح جب construction کے دوران جب electricity کی وائرنگ ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمیں CCTV کیمرے استعمال کرنے پڑتے ہیں تو پرارلیم بیڈنگ میں یہ سارے چیزیں نہیں تھی دور دور تک تار ہیں جو روزانہ ٹوٹتے گرتے رہتے ہیں اور ہم repair کراتے رہتے ہیں تو آپ اس کی جب electricity کی وائرنگ ہو رہی ہے تو کائنڈلی اس میں CCTV کی بھی وائرنگ کر دیں ایکسین صاحب تک سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں اس کے پیسے نہیں ہیں اس میں میں نے کہا چلیں آپ اس میں خالی پائی بھی ڈلوا دیں بعد میں ہم خود قیبل جو ہے وہ خود ڈلوا لیں گے لیکن اس کے باب کچھ بھی نہیں ہو سکا تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ principal کے حاق پیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب سے بار بار کہتے بھی رہے ایکسین صاحب سے بات کی اسٹیو سے بات کی لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن اس میں دیکھیں وہ وہ بھی آپ کو ایکسین بھی اور ٹھیکے دار بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈرائنگ میں جو چیز چامل نہیں ہے اس کا کانٹیکٹ دیا ہی نہیں اس کے پیسے نہیں ہے اس کاسٹ ایسٹیمیٹ میں تو وہ نہیں لیکن میں یہ جو آپ کو ایک سلائٹ پہ جو کہا نا کہ رف کاسٹ ایسٹیمیٹ تو بیلڈنگ والوں نے بنانا ہے بیلڈنگ کا لیکن آپ کو انوالو رہنا ہے ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ ڈیزائن ہو رہا تھا اس کا تو کسی کو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سے آپ کے ذمہ لگانا چاہیے تھا کہ جی آپ یہ ڈرائنگ دیکھ لیں اس ڈرائنگ میں اگر آپ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ نہیں جی شیٹ بھی چاہیے تو وہ شیٹ کی کاسٹ بھی پیچ میں ڈال لیتے ہیں آپ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ اور آپ کی کوئی ذمہ داری لگا دیتا ہے آپ کو پروجیکٹ ریکٹ بھی آپ پہلے سیٹسفائے ہو جائے اس نمچے سے تو آپ اس میں وہ جو سی سی ٹی وی کیمراز کی وائرین کا بھی ارنجمنٹ کر لیتی ہیں وہ اس کو کاسٹ میں شامل کر لیتے ہیں وہ دو اور ان کو کیا تھا وہ جو پرٹیکٹر آپ کو کر دیتے ہیں اور کاسٹ میں کو شامل ہو جاتی ہیں تو یہ ہماری کلیننگ میں پتہ آنے ہیں کہ جو یوزر ہے نا یوزر آپ ہیں آپ سے نہیں پوچھا جاتا اور اوپر جو افسر بیٹھے ہیں وہ اس کو پتہ نہیں ہے موقع کا اور وہ یہ کام کر دیتے ہیں تو یہ ایک پرابلم ایک کلیننگ اور اسی کالج کے لئے دس کمرے اور بننے ہیں تو میں تو اس پرنسپل کو پہلے دن سے پوری طرح انوالف کروں گا بلکہ اس کو کہوں گا نہ تم صرف اکیلے نہ بیٹھو مجھے کوئی پروجیکٹ ٹومیٹی کالج کی بنا کے دو تین دو فیکلٹی دو تین اور کیوں وہ مجھے دو میں نوٹیفائی کرتا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ پہلے آپ پی سی وال بنتے وقت انوالف ہوں یہ جو دس کمرے جو ہیں یہ دس کمروں کی سپیسیفیکیشن کیا ہوں گی سپیسیفیکیشن سے مراد جب ڈرائنگ بنے گی تو اس وقت اس لیول پہ آپ انوالف ہوں کیونکہ وہ ڈرائنگ اپروو ہوں گی تو وہ ان کی کاسٹ پر بننے گی اور پھر ٹھیکا دیا جاؤں گی تو یہ آپ کے محکمے کی کمزوری ہے کہ ایٹ ڈی ٹائم آف پلیننگ آپ اگر پرنسپل ہیں آپ کے کالج میں دس کمرے بننے ہیں تو آپ کو فلی انوالف ہونا چاہیے یہ پلیننگ سٹیج کے اوپر کہ وہ دس کمرے کس قسم کے بننے چاہیے ان کی کھڑگیوں اب شیڈ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے گریلز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وائرنگ کیسی ہونی چاہیے سی سی ٹی وی کیمرہز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے آپ اس میں اگر ڈال دیں گی وہ کاؤسٹ کر دیں گے اپروول ہو جائے گا پیسے بھی آ جائے گے وہ کر دے گا آپ کو کسی نے جب انوال نہیں کیا تو میں آپ کے اس معاملے میں ساتھ ہوں کہ یہ آپ کے محکمے کی یہ ایک بہت زیادہ ویکنس ہے ڈیفیکٹ ہے کہ یوزر کو دیکھیں آپ اپنا جو گھر بناتے ہیں تو آپ ہر سٹیپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم اس کو سمجھ دیں گے تو اس لحاظ سے اگری بیٹھو اور میں اگری بیٹھو شوٹ انوال خاص طور پر کہیں پھر اگر نیا کالیج بھی بنانا ہے تو اس کالیج کا پہلے ہی ایک پرنسپل کو پہلے ہی چارٹ آس دینے کہ بھئی میں نے تم ہی کو جب یہ سال بعد بنے گا تم نے یہ ایک دو سال اور آگے سے چلانا ہے تم ابھی سے اس کے ساتھ انوال ہو جائے اور دیکھو یہاں ایک سٹیٹ آف ڈیزائن ان کے ڈیزائن کے بعد پھر اس کی کوسٹ لگی نقشہ ڈیزائن جب ہو رہا ہے یہ جب تک نہیں ہوگا یہ آپ جو فرما رہی ہیں بلکل یہ آپ کی صحیح پوائنٹس ہیں یہ ایڈریس نہیں ہو سکتی تینکیو جی نیکس سوال کوئی اب بھی آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونے کہ آپ وہ شیڈز بنانے کے لیے بھی کوئی کالیج کاؤنسل کچھ منٹ کچھ اپنے لیویل پر کتھنا کچھ اپنی پھرومنٹ کر لے سی سی تی بھی بھی اور ان کے ٹھکی دار کو رہنے زند میں شکوں نیکس جی جی اسلام نیکن سر برکل اسلام مجھل فریہ ریاض پینسپر اسلام دلچ پالی میں آلسی جی جی سر میں سجیشن دینا چاہوں گی کہ ایسا ہی ہوتا ہے پی سی ون جب ہمارے پاس بننے کے لیے آتا ہے سب وہ ڈپارٹمنٹ سے تو انفرمیشن بتا نہیں کب سے وہ سرکولیٹ کری ہوتی ہے لیکن جب یوزر تک پونتی ہے تو پھر ہمیں اتنا ٹائم دیا جاتا ہے کہ دو دن کے اندر اندر بنا دیں پانچ دن کے اندر اندر بنا دیں اور اس میں بھی پھر یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کو جو کنسٹرکشن کا ہے وہ تو سارا کچھ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ دے گا اور کیونکہ زائد سی باتیں ہم آنا ایکسپیریئنس ہوتے ہیں ہر ایک سے پہلے ہمیں اس طرح کے کام نہیں کی ہوئے ہوتے تو ہم اسی ویٹ میں رہتے ہیں کہ چلیں جی وہاں سے رف کافت ایسٹی میٹ آجائے وہ میپ ڈی بھی وہ فائنل ہو جاتے ہیں اور ہر دی فائنل ہو جاتی ہے ہم صرف کسی ون کا جو فارم ہوتا ہے تین چار پیلیز کا وہ پھر کرتے ہیں مطلب اس وقت پر ہماری سمجھ ہی نہیں ہوتی سمجھیں کہ اندر سٹینڈنگ ہی نہیں ہے اور اسی طرح یہ جو نئے کولیٹی سنسر ہم نے خود دیکھے ہیں ہمارے ایریاس میں اس طرح کی جگہوں پر بنے ہوئے ہیں کہ ان کو سٹارٹ کرنا ہی پرابلم ہے اور نئے کولیٹی سنسر زیادہ تھی کلیٹیکل انٹرفیرنس سے بنتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا اس کے لیے جیسے آپ کہتے ہیں فیزی بیلیٹی رپورٹ ہے یہ میری ایک سجیشن ہے اس میں آؤٹسائیڈرز کو انٹران کیا جائے ایریاس ہوتی ہے نا سر یعنی اس کے لیے پھر کہ ڈی پی آئی شہاب خود کریں ویزیٹ یا سیکٹری شہاب یا مطلب یہ کہ اگر وہ ادھر ہی ہم انہی لوگوں کو اگر وہاں پر بنا رہے تینکار تو وہ بھی انہی کے انفلینس نے پھر کرنا پڑتا ہے یعنی آتھورٹیز کی مجوری بن جاتی ہے یہ میرا ذاتی کی حال ہے اس طرح سے ہوتا ہوگا کیونکہ بہت سارے کولیٹیز ایسے ہیں کہ وہاں پہ سٹاپ جانے کے لیے سٹاپ جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا اور مجھے پیک ورڈ ایریاس ہوتے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ شبوت گیا ایک سر ہمارا اپنا کورٹیز کی سیمن سے بنا ہوا ہے ہمارے پاس پوسٹ کریڈویٹ لیول تک کلاسی ہیں ہمیں ایس ایمی وہی بیس لوگوں کی ہے ہمارے پاس سٹاپ انیس بھی آج تک کبھی انیس ہی نہیں ہی نہیں کیوں کیونکہ لوگ بہاڑی جانا پریفر کرتے ہیں برے والد جانا پریفر کرتے ہیں ملتان جانا پریفر کرتے ہیں یہاں پہ تو صرف وہی بندہ ہے جو بہادت ہے مجبوری جتنا ٹائم گزارتا ہے ایسی سٹیویشن بھی آتی ہے کہ ہم تین چار پاس لوگ ہو جاتی ہیں اور اس کی طرح بھی ہم آج سے نور تو یہ یا پھر وہاں پہ سوریاد دی جائیں وہی آپ کی بات چاہی ہے تاکہ لوگ وہاں پہ سٹے کرنا پسند کریں کیا مجھے آپ کی دیکھیں یہ فریحہ نام ہے نا آپ کا فریحہ صاحبہ آپ کی ساری آپ کی ساری بہت امپورٹنٹ ہیں اور میں تقریباً نوے فیصد آپ کی آپ کی ساری اور یہ اگر آپ لیکچر پہلے آپ نے غور سے سنیں میں نے سٹریس کی ہے اس چیز پر پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی آیا ای ٹوٹلی اگری ویڈ جو کہ ابجیکٹیو فیزیبلٹی ہونی چاہیے اور وہاں جو لوکل لوگ ہیں وہ ابجیکٹیو فیزیبلٹی نہیں کر سکتے اور ابجیکٹیو میں اس ٹائپ کی چیزیں کہ بھی اس جگہ پہ بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے وہ پلٹیکل ڈیسیئن تو اپنی جگہ پہ ایک ہے ٹھیک ہے لیکن پلٹیکل ڈیسیئن کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تو ابجیکٹیو انیلیسز ہونا چاہیے کہ جی اگر یہاں بنا تو اس میں کبھاتے کیا ہے اور جو ابجیکٹیو وہاں پہ اچھیب کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچھیب نہیں ہوں کہ یہاں سٹریڈنٹس نہیں آئیں گے یہاں ٹیچرز نہیں آئیں گے یہاں یہ مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ ہوگا تو سمبوڈی ہیس ٹو ابجیکٹیوی اور ابجیکٹیوی واقعی باہر کا آدمی زیادہ کر سکتا ہے اور آپ کے محکمے میں ضروری تھی نہیں ہے کہ سارے ادھر ادھر کے ہیں لیکن یہ جو آپ فرما رہی ہیں یہ آپ کی ٹھیک ہے یہ ہماری سسٹم کی کبھاتے ہیں لیکن ان کبھاتوں کے اگینسٹ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کچھ فیزبل میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں زیادہ ٹائم لگے گا دو تین منٹ لگیں گے ہمارے ایک بہت پرانے جو فوت ہو چکے ہیں بہت زبردست سیبل سرونٹ تھے ڈاکٹر تارک سے دیکھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چار چار سال قائد آزم یونیورسٹی پھر علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی کے وائس چانسل رہے وہ نائٹین سیونٹیز میں پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس زمانے میں وہ دو تین سال سیکٹری ایڈوکیشن رہے ہیں پنجاب میں اس وقت پلٹیکل انٹرفیرنس بہت روج پہ دیں وہ نیا نیا دور تھا ہر چیز میں پلٹیکل بیسس پہ فیصلے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک میٹنگ میں جس میں سکول نے جو ہیں ڈسائٹ ہونے سے کہاں بننے تھے وہ میٹنگ پر زائد کر رہے تھے اور اس میں یہ پوچھ رہے تھے ایکسپورٹ سے فیزیبلٹی کہاں ہیں کہ اچھا اس ظلے میں سکول ایک بننا ہے تو کہاں بننا چاہیے تو کسی نے جو پلٹیکلی پلٹیکل ٹائپ کا بیورکرائٹ تھا گولی مارو ڈریکٹیو کو یہ جو ہم نے یارڈ سٹک بنایا ہوا کہ کہاں بننا چاہیے کہاں نہیں بننا چاہیے پہلے اس کی بیسس پہ ہمیں جائزہ تو لینے تو کم ہسے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈریکٹیو ہے تو بنانا ہے یا نہیں بنانا ان لوگوں نے جو سیاسی بیورکرائٹ تھے انہوں نے فوراں یہ چیز گھٹوں تک کروے کا پچھا دی اوپر منسٹروں کو کہ جی آپ کا سیکٹری ایڈوکیشن تو یہ کہہ رہا کہ گولی مارو ڈریکٹیو کو اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فیزبل ہے کہ نہیں کون دی یارڈ سٹک جو گورنمنٹ نے ایسا پالیسی پہلے بنایا ہوئے تھے اسی وقت ویدن آورز وہ بچارے ڈاکٹر تارک صدیقی کو اوہیسٹی بنایا گیا اس زبانے میں اوہیسٹی کو کوئی تنہا بھی نہیں بلتی وہ تو اب پورٹس کے آرڈر آگیا نا کہ اوہیسٹی وہ آپ کو سیڈری دو تین سال وہ پیپلز پارٹی کو اس دور میں اوہیسٹی بنے لے اور سرکوں پر دکے کھاتے تھے لیکن وہ برداشت کر گئے وہ درویش آدمی تھے وہ کہنے لگے مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا مجھے پتہ چل گیا میرے صحیح دوست کون ہے جنہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ان کے ساتھ بلعکات رکھی تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہوں فیصلے ہوتے ہیں لیکن وہ مجبوریاں اپنی جگہ پہ آپ کو بڑی حد تک خوش ہیں تو یہ آپ کے میک میں دیکھیں یہ ان ٹائم ان لوگوں کو جنہوں نے ایکچولی یوز کرنا ہے کسی جگہ کو یا کسی کالج کو اس کو اتوالز ضرور کرنا چلی اور یہ جو لوکیشنل فیصلے ہیں یہ بہت ہی وائٹل ہیں کہ آپ ایسی بیڈ لوکیشن پہ نہ بنائیں جہاں پہ تیچرز نہ جائیں یا سٹوڈرٹس نہ جائیں یا سٹوڈرٹس ہوں بھی تو تیچرز نہ جائیں اچھا تیچرز نہیں بھی جاتے تو تیچرز کو فسیلیٹیٹ کریں آپ کو بہتا ہے پاکستان میں کیٹڈ کالجز بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی ڈیفیکلٹ جگہوں پہ بھی بنے ہوئے ہیں پلیٹری کالج جیلم یہاں دیکھیں وہ انگریزوں کے وقت کا بنا ہوا ہے اور حسن عبدال میں بنا ہوا ہے لیکن وہ در ٹیچرز کے لیے لارس کالج گھوڑا گلی دیکھنے ٹیچرز کے لیے بڑی زبردست اکومنڈیشن میسنگ فسیلیٹیشن اور ٹیچرز کو اٹریکشن ہے وہاں جانے کی کہ میں سال دو سال تین سال لگا تو پھر اگر آپ نے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹیچرز جانے کو تیار نہیں ہیں تو ادھر پھر آپ کالج میں فسیلیٹی کے طور پہ اٹھا ایک میس بنائیں ٹاپ کلاسسیم کا اچھا اس نیس کے لیے سال نیس کے لیے کھنگ ہو کھانا بن رہا ہو ان کی واشنگ یہ وہ صفائی ہر چیز کا درام ہو تو تو وہ کئی لوگ جانے پہ تیار ہو جانے کہ یہ آرکی ہے میں کچھ عرصہ رگاہت ہوں دو سال رگاہت ہوں تین سال رگاہت یہ دنیا کہ مجھے وہاں ڈرکی کھانے پڑے تو so this is my view لیکن آپ کے یہ جو observation ہیں I totally agree I am very appreciative of your observations یہ آپ کی ٹھیک observations تو یہ سسٹم کو implement کرنے والوں کی خرابی ہے سسٹم میں آپ دیکھیں ففٹیز سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ feasibility appraisal یہ کریں اور اس جگہ پہ بنائیں جہاں ضرورت ہے جہاں feasible اس کو لیکن اگر آپ وائلیٹ کر تکھتے رہیں تو اس کے آپ کے سال پہلے بھی دو تین اپتے پہلے ایک لیڈی پرسکل نے مجھے بتایا سرائی عالمدیر کے پاس کوئی جگہ بتایا انہوں نے وہاں کی وہ پرسکل تھی انہوں نے کہا تین چار سو لڑکی ہیں اور لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ایسی جگہ ہے جہاں teachers آتی تین یا چار کہتی how can we handle 400 girls یہ آپ پر ٹھیک ہے نیکس question بھی میرے سال پہ ایک دو questions کی گنجائش ہے ایک دو questions سلام 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 پچھلے مانت ہمیں ایچی ڈی کی طرف سے ایک لیٹر رسول ہو جس میں اس کی ریوائز پی سی ون کی ریکویسٹ ہے چونکہ ہے ایٹی ٹو ملین کی میرا question یہ ہے ہینڈ آور تو کالیج ہو چکا ہے اب ایٹی ٹو ملین اور ایٹی ملین کا ٹو ملین کا جو گیپ ہے اس کا ایڈنیسٹری اپروول دوبارہ ہوگا یا ہم اس کو جس بلیک این وائٹ کر کے فارور کریں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے ہینڈ آور ہو گیا وہ ٹو ملین روپیز کس پہ سپنڈ ہونے سپنڈ تو نہیں ہوئے ہوں گے ایڈنیسٹری اپروول ایٹی ملین ملین سے زیادہ سپنڈ نہیں ہو سکتے لیکن اگر دو ملین اور کئی سپنڈ ہونے ہیں تو پھر روائز ایڈنیسٹری اپروول ضرور کروا دیں ایٹی ٹو ملین کا اور وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ دو ملین ایکسٹرا کی کہا ضرورت بڑی ہے کیا یہی بڑی کچھ چیزوں کی کیا ہو رہا سو یہی میں نے ڈیرکیٹ سے بھی کنسلٹ کیا تھا آئر آثورٹی سے مجھے کوئی اس کا پروپر آنسر نہیں ملا اس لئے میں نے شاید آپ کے ساتھ شیئر کو اپنے دینا بھی نہیں ہے آپ دینا بھی آپ کے سیکٹری صاحب نے آپ نہیں دیکھوں تو میں اس کیو پر مشورہ دینے سے کاثر ہو دیکھیں ایک ایک جو آپ کہہ رہے ہیں آئیم سوری آئیم آئیم انٹل آئیس دیز ڈاکیمیٹس مائی سیل آئی کانٹ انوائیس کہ وہ کیا کہہ رہے آپ کو کس طرح کہہ رہے اور یہ یہ ہے کہ اگر اس پہ بیلڈنگ والے بتاتے ہیں یہ آپ تو نہیں بتاتے بھی یہ سوری یہ لیٹر بیلڈنگ والوں نے لکھا HED کو اور HED نے ہمیں forward کیا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ 82 million کا revised PC1 بنا بھیجنا ہے تو وہ بیلڈنگ والوں نے جو کیا ہے اس میں جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہوگی نا بیلڈنگ والوں نے لکھا ہوگا کہ یہ اس چیز کے اوپر یہ ایک 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 بیلڈنگ نے اس میں جسٹیفیکیشن دی ہوگی 82 کیسے ہوگی اچھا سر اس میں ایک اور مسئلہ تھا کہ بیلڈنگ ہائنڈ ہوئی اس ٹھیکے دار چلا گئے کچھ اس کے پیسے فسے ہو تھے جو بھی معاملات تھے اب میں نے کوئیسن یہ کیا کہ کچھ ہے نا پیلرز گیٹ کے جو سائٹ کے اور کچھ کنسٹرکشن کا تھوڑا بہت مائنر سا کام رہتا ہے جیسے تو اس کا لیٹر اس کو ریوائز لکھنے سے پہلے کوئی فارورٹ کی جا سکتے ریکویس بیلڈن دیپارٹمنٹ کو یا ہائر آثورٹیز کو ان کو چاہے لکھنے کی بجائے زمانی گئے چھوٹے کام مکمل کر رہے تب میں کر ہوں اور کیونکہ اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ ٹھیک دار کو کپلیٹ کرنے ہینڈ کرنے کے بھی چھے مہینے کریں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بیلڈنگ مکمل ہو بھی جائے تو فکردار کو کھول پیمیٹ ہو جاتی ہے نو لاس بیل کی پیمیٹ روک نہیں جاتی ہے وہ سکس من در ہو اس لئے اگر آپ یہ چیز کو استعمال کر گے چھوٹا موٹا کام کرا سکتے کروا لیکنگ بیلڈنگ کی ڈاکومنٹ کی بیسی پہ بیلکل سر 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 میرے خیال میں ٹائم اب سوائک ہوگے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ جمعہ ہے بہت آئے میں جوائے سیشن 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 بہت چکنی ہیں ہے میں ہم سیشن پیار مجھ DC